السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوسرے ڈیمنشن کی طرف انشاءاللہ آپ کو لے کے جائیں گے اور ٹوپک آج بھی ہلکا نہیں ہے اور ٹوپک ہے نظر لگ جائے گی یہ کرو گے تو نظر لگ جائے گی نئی گاڑی لے لوگے نظر لگ جائے گی نیا بنگلہ لے لوگے نظر لگ جائے گی دوسرے کو بتا دو گے اپنی نعمت کا نظر لگ جائے گی اچھا کپڑا پہنو گے نظر لگ جائے گی یہ کرو گے وہ ہو جائے گی یعنی اتنی نظریں لگتا ہے پوری دنیا کی نظریں مجھ پہ ہی ہیں یعنی آئیم دا کنگ تو آج استاز خبیب سے میں سٹارٹ لیتا ہوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائیں کیسے میداج ہیں آپ کی طبیت اچھی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو نظریں بچائیں ماشاءاللہ سے اتنے حسین لگ رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں میری نظر لگ جائے گی میرے خیال آج سنائیں وہ حسن کی باتیں ہو نہیں ہیں حسن کی باتیں ہوں گی استاز ارسلان کو میں انڈڈیوز کراتے چلوں استاز ارسلان نے پہلا جملہ ہی آج جس سے سٹارٹ لیا ہوئی ہے آج حسن کی باتیں ہوں گی عدیل بھائی تو عدیل بھائی اللہ تعالی آپ کو نظریں بچائیں آمین ہم سب کو اللہ تعالی از پورے مدرار کو پوری ٹیم کو تہا بھائی کو حزیفہ بھائی ہمارے ساتھ اس پوڈکاسٹ میں بھی ہوتے ہیں ہر دفعہ عزیفہ بھائی ساتھ ہوتے ہیں اللہ عزیفہ بھائی کو خاص طور پر نظریں بچائیں اور ہمارے شہریار بھائی ہیں الحمدللہ ان کو بھی نظریں بچائیں بہت لوگ محنت کرتے ہیں چیز کو کئی پہنچانے کے اندر المدرار انسٹیٹیوٹ شیخ صاحب کی محنتیں ہیں ان کی دعائیں ہیں ان کی قربانیاں ہیں وہاں سے یہاں تک پہنچائیں تو اللہ تعالی تمام کی محنتوں کو تمام کی شخصیات کو ان کے اعمال کو ان کے اموال کو ان کی عزتوں کو سب کو نظرِ بد سے بچائیں تو یہ نظرِ بد کوئی اچھی نظر بھی ہوتی ہے نظرِ بد کوئی نظر اچھی بھی ہوتی ہے نظر اچھی بس یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کہ آپ کی نظر پڑھے اور بولیں جی ماشاءاللہ کیا بات اللہ تعالی آپ کو اور نمازیں یہ ٹوپک آیا کہاں سے نظر لگ جائی اصل میں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ٹوپک بہت زیادہ ہوت ہے اور نظرِ بد کے حوالے سے بہت سے ٹوپک بہت زیادہ جو اہم ہے آج کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے لوگ اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی کبھار ہچ کے چارٹ کبھی شکار نظر آتے ہیں اور بہر حال انشاءاللہ آج تفسیر ہی اس کے اوپر بات کریں گے اچھا عدیر بھائی ایک کونسپٹ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ سٹیپ ہی نہیں لیتے کسی چیز کا کسی پوزرٹیف چیز کا یا کوئی اچھی چیز نہیں خریدتے میں چاہ رہا ہوں ابھی ٹوپک سٹارٹ نہیں ہو ٹوپک سٹارٹ نہیں ہو میں کہہ رہا ہوں ابھی اس پر اور تھوڑی بات کریں ہم بات کریں گے آپ کے سارے کونسپٹس جو لوگوں کے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو ریلیٹ کریں ٹوپک کو کہ ان کی لائفز کے اندر وہ آج تک جہاں بھی پہنچے ہیں انہیں کیا کیا انیشیٹیفز اس خوف سے چھوڑ دیئے کہ نظر لگ جائے گی اور کونسے انیشیٹیفز انہوں نے لے لیے اور ان کو نظر لگ گئی تو آج دو چیزیں آپ نے ریلیٹ کرنی اپنی زندگی اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا یا پھر کوئی انیشیٹیف کوئی ڈیسیزن کوئی سٹیپ کوئی مقام کوئی جد و جہد کوئی اچیومنٹ کوئی آپ نے اگر نہیں کی اور آپ نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا یہ سوچ کے یار تمہیں پتہ ہے نظر لگ جائے گی تو آج آپ ریلیٹ کریں گے اس ٹاپک سے کہ آپ نے صحیح چھوڑا یا غلط چھوڑا دوسرا آپ نے کچھ حاصل کر لیا آپ نے شادی کر لی آپ نے اپنی پسند کی شادی کر لی آپ ریلیشنشپ کے اندر کامل ہو گئے اس کے بعد ریلیشنشپ ٹوٹ گیا اور آپ نے کہا میرے رشتے کو نظر لگ گئی یا پھر آپ نے ایک زبردست سی بیلڈنگ منائی کاروبار کیا پجارت کی گوڈاؤنز بنائے بڑے بڑے کنٹرول شیٹس کے اندر اور آگ لگ گئی آپ بولیں میرے مال کو نظر کھا گئی ریلیٹ کریں میں چاہ رہا ہوں جب تک عوام جو مجھے سن رہی ہے یہاں پہ جب تک ریلیٹ نہیں کرے گی ٹوپک میں وہ مزہ نہیں آئے گا کہتے ہیں نا مزہ نہیں آئے گا ایک چیز اور جو میں ریلیٹ کرانا چاہتا ہوں جیسے بچوں کے بارے میں اکثر مائے کہتی ہیں کہ بچہ پڑھائی میں دلنے لگ رہا سست ہے تو اس کو بس ایک ہی اس کو کہہ دے رہا کہ جی اس کو نظر لگی اس وجہ سے نا یہ پڑھ پا رہا ہے یعنی وہی نا اب ریلیشنشپ سے بات کی تجارت سے بات کی اب کسی کی اولاد ہے اور وہ پروان نہیں چڑھ سکی یا پھر جو ہے کچھ لائف میں اچیو نہیں کر سکی یا پھر صحت نہیں پکڑ سکی یا پھر اچھا ارگانک فود اس نے نہیں کھایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپسی زنگر برگر کھا کھا کے جو ہے بیمار پڑ گیا آپ کہہ رہا ہے میرے بچے کو نظر نظر گئی یا پھر واقعی نظر کھا گئی یا پھر وہ کسی کو کھا گیا یا پھر نظر اس کو کھا گیا اذاک کر رہا ہوں جی میں ابھی ابھی پوائنٹ آیا تھا وہی اللہ نے بس نظر لگ گیا نظر لگ گیا آپ کی پوائنٹ پر بس یہ میرے خیال ہے کہ سب دعا بڑھ لیں یہ اشارہ نہیں کیجئے گا کس کی نظر لگ گیا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا بھر ہار تو میں یہ کہہ رہا تھا تو یہ آپ ریلیٹ کریں کہ کیا آپ نے حاصل کیا کس آپ پروسس کے اندر تھے کچھ پانے کے اور آپ نہ اچیف کر سکے اور آپ کہہ دیں میرے مقصد کو میرے میرے گول کو میرے ٹارگٹس کو میں نے اس سے کل میں نے بولا ایک دن ایکزامپل دے رہا ہوں اشلان بھئی میں کلنا یہ والی یہ والی کتاب پڑھاؤں گا اور وہ کتاب ہی غیب ہو گئی میں بولا ہوں یار دیکھا مگر اشلان بھئی کو نہ بتاتا میرے ایم کو میرے اشلان بھئی کو نظر نہ لگتی وہ کتاب آج آپ کے ساتھ ہوتی ہے ہاں وہ اشلان بھئی نہ لے گئے ہوں گے جلیں بہرال ایسی نہیں ایک ویسے ایک question بہت زیادہ circulate کرتا ہے جب بھی یہ روحانی بیماری ہے کہتے ہیں صرف یہ بیماریاں سب کانٹینٹ میں exist کرتی ہیں گوروں کو نظر ہی نہیں لگتی گوروں کو بھی نظر ہی اے اللہ میں کیا بتاؤں اس پہ کیا بتاؤں ایک دفعہ ویسے ابھی start نہیں رہا topic کا میں ابھی میں خالی کہتا ہوں نا introduction کرا رہا ہوں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وام اپ اپ وہ ایک ایک آنٹی تھی رششدار نہیں تھی میری تو جو مجھے سن رہا تو میں آپ کے بارے ضرور بات نہیں کر رہا تو ایک افرنڈ نہیں ہونا آپ نے تو انہوں نے ان کا بچہ بیمار ہو گیا تھوڑا سا انہوں نے کہا میرے بچے کو نظر لگ گئی نظر لگ نظر لگ بچے یعنی خوبصورت خوبصورت بچے ہوں گئے خوبصورت لوگ ہوتے تو ارشلان بے کتنے خوبصورت ہیں ماشیل اس درہ ماشیل کتنے خوبصورت ہیں تو آپ کو بچپن نظر لگی ارشلان بے کی بچے بتائیں یہ تو میری والدہ ہی بتا سکتے نہیں نظر اب بھی لگ جاتی کوئی مسئلہ کی بات نہیں اب بھی لگ جاتی ہے کوئی آنکھ بھر کے دیکھ لے تو نظر لگ جاتی ہے میں ٹاپک کئی اور طرف جا رہا ہے میں سوچ رہا ہوں میں ٹاپک سٹارٹ کرلوں اس سے پہلے کئی اور جال جائے ٹاپک اللہ 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 تو میں تو قصہ سنا رہا تھا تو انہوں کا نظر لگ گئی تو اصل میں ان کے نزدیک ہمیشہ تھا کہ میرا بچہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس کو میں کسی کو نہ دکھاؤ ہوں اور وہ اتنا زیادہ اس کے بارے کوشیس تھی وہ ایک دعوت میں گئی اس سے واپس آئی ان کے بچے کو بخار ہو گیا تو انہوں نے کہا دیکھا میں کہہ رہی تھی دعوت میں نہ لے کے جاؤ اس کو نظر لگ گئے یہ ہوا یہ ساری چیزہ اگر آپ ریلیٹ کر رہے ہیں تو آج میرے خیال سے ہم اس پر ان ڈیپت بات کر لیں یہ نظر ہوتی کیا ہے سب سے پہلا سوال رسولان بھئی کسی پہ ہم ابھی کوئی آگیومنٹ میں نہیں جا رہے کسی غلط کونسپٹ پہ نہیں جا رہے مجھے سب سے پہلے چیز یہ بتا دیں عوام سننا چاہتی ہے یہ نظر ہوتی کیا ہے نظر ایک ایسی چیز ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حرف آخر نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ایک ہٹے کٹے انسان کو قبر میں پہنچا دی یعنی اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے ایک انسان نظر سے مر سکتا ہے اور ایک اور جگہ بڑی زبردست روایت ہے جو آف سلم فرماتے ہیں کوئی چیز اگر کوئی ہے تو تقدیر پر غالب آسکتی ہے سابق القط لسابق القط العین تو وہ نظر بعد ہے اللہ کی اس کی امپورٹنس انجھا لے نبی صلی اللہ فرمان ہے کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب آسکتی ہے تو وہ عین ہے نظر ہے اور اونٹ کو جو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے وہ نظر یہ تو آپ نے مجھے بتایا کہ نظر حق ہے پہلی چیز یہ اور دوسرا آپ نے یہ کہ کہ نظر کا امپیکٹ کتنا ہو سکتا آپ نے اس پر بھال کی لیکن سوال میرا وہی پہ ہے میں امسطاز خبیب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں تھوڑی سی ٹوڑچ ڈالیں اس پہ آپ پوری سٹریٹ لائٹ لیا ہے آپ اس پہ آج یہ ہے کہ نظر جو ہے یہ کیا آنکھوں سے تعلق ہے کسی کے دیکھنے سے تعلق ہے نظر کو نظر کیوں کہتے ہیں انہوں نے امپیکٹ بتا ہے اس طرح نظر لیکن یہ پروسیس کیا ہے کوئی انسٹرومنٹ ہے کوئی خاص آنکھیں ہیں آنکھوں سے شوائیں میں بچوان میں چھوٹا تھا میرا نظر لگتی ہے آنکھوں سے کوئی ریز نکلتی لال رن کی لیزر نکلتی آنکھوں سے لیزر میں یوں معاملہ یہ ہے نظر بط جب ہم ڈشنری میننگ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو نظر لگانے والا ہوتا ہے اس کو آئین کہا جاتا ہے یعنی نظر لگانے والا جس کے اوپر نظر لگائی جاتی ہے اس کو ارابک میں معینون کہا جاتا ہے اور اگر نظر بہت زیادہ اپنا اثر دکھا دے اور اپنے ایک لیول کے اوپر پہنچ جائے تو اس کو معیون کہا جاتا ہے جیسے کہ ایک حسد کرنے والے کو حسد کہتے ہیں اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محصود کہا جاتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ جاد المعات کے اندر اس کو لکھتے ہیں کہ نظر بد یہ ایک تیر کے معنی ایسا تیر جو اپنے معین کی طرف جاتا ہے جس کو نظر لگانی ہوتی ہے اب نظر بھر کے دیکھ لیا اب وہ سامنے بیٹھا ہوا ہو یا پھر وہ غائب ہو وہ آپ کے سامنے نہ ہو آپ کی آنکھوں سے او جل ہو آپ اس کے حوالے سے اس کی صفات کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کے موں سے جو جملے نکلتے ہیں وہ تیر کی طرح اس تک پہنچتے ہیں اگر وہ ان جملوں کا اہل ہوتا ہے ابن القیم کہتے ہے تو وہ تیر اس کی طرف جا کے لگ ہے اور ایک وہ انسان جو گناہگار ہے یہ تیر دونوں کو لگ سکتا ہے نظر بط کا شکار ایک نیک صالح انسان بھی ہو سکتا ہے یہ آگے کا سوال ہے آپ نے یہ بتایا کہ نظر جو ہے وہ جو انسان دیکھنے والا ہوتا ہے اور جس کو نظر لگتی ہے وہ ایک زخمی ہو زیادہ سامنے والا اچھا ضروری رہی کہ اپنی زبان سے کوئی جملے نکال دیکھ بھی لے سوچ سوچ دیکھ نہیں کافی ہوتا ہے اس کو میں آپ کو ایک practical example دیتا ہوں کہ کئی سالوں پہلے یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا دو صاحب بیٹھے ہوئے تھے آمنے سامنے دستخان کے اوپر گھر میں اور دونوں کے پاس بریانی کی پلیٹ سامنے والے صاحب تھے ان کی پلیٹ کے اندر لیک پیس اور آپ کو پتہ ہے پھر یہ بڑی صحیح کرتی لیک پیس اور بریانی ہو بریانی پھر آلو والی تو ابھی لہور کراچی کی فائٹ ہو جائے گی میں دہلی والی بریانی کی بریانی بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں بریانی کی بہت بھوک لگ رہی یہ ٹائم ہی کھانے کے ٹائم پر پوڈ کھانا کھا رہے ہم نظر لگا رہے بات یہ ہے کہ سامنے والی کی پلیٹ پر باقی ہوتی ہے مرگی بیچار سینے کے پیس نگل چاہنے والے اس کے پانچ ایک نیک کی تو نظر لگی لیکن بہرحال پھر کیا ہوا اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک کی پلیٹ میں لیک پیس ہے آلو بھی ہے اور جو سامنے والے صاحب ہیں ان کے پاس صرف چاوال یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو سنا رہا میں رسولان بھائی وہ ان کی پلیٹ کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور میری آنکھوں کے سامنے آپ یقین جانے کہ ان کی پلیٹ کرچی کرچی ہو گئی یہ نظر نہیں تو اور کیا ہے آپ نے تو اپنے سامنے لوگ کہہ دیا کہ ان کی نظر لگی ہے جو آپ دیکھ رہے تھے اس کے ساتھ کیا ہوا جس کو آپ دیکھ رہے تھے بارحال یہ آنکھوں دیکھا ایک واقعہ تھا تو میں نے سب 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 یہاں کوٹ کر دینا چاہئے چلئے مطلب کہ اتنا بھی امپیکٹ ہے کہ بھائی اگر میں اس کو اتنی چاہت سے دیکھ لوں اور ہرس نما جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو جو کرچے کرچے ہو سکتی اللہ اکبر تو مجھے یہ بتائیں اچھا یہاں پہ میں ایک جائے ٹھڑھنا چاہوں گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو حسد ہو رہا تھا اس بریانی سے چاہت تھی لالچ تھی لالچ شدت سے نڈھال اور سامنے بریانی رکھتی بہت ڈر لگ رہا مجھ اس طرح مطلب کہ میں ایک عام آدمی assume کروں اپنے آم آدمی ہوں لیکن کوئی بھی نظر لگا دے پلیٹ کرچے کرچی ہو جائے کوئی آدمی مر جائے نظر سے تو میں تو سوچ رہا میں چھپکے نکلا کروں گھر سے بھئی ہو سکتا ہے میں نکلوں سامنے والا نظر لگا دے تو اوزیف بھائی کہہ رہا ہے بچوں کو تیار ہی نہیں کیا یاد کہ نظر نہ لگ جائے بھائی یہ بجائی دوبارہ بوش لے مدھا کہہ رہا just joking and I love you so much اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں لیکن خبیب بھائی ہو گیا نظر کا impact ہو گیا پلیٹ کرچے کرچے ہو گئی آپ دیکھ رہے تھے اللہ خیر کر ان کا کیا ہوا ہمیں نہیں پتا لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر میں نظر لگانا چاہوں تو کیا میں نظر لگ میرے پاس اختیار ہے ان سب ٹاپکس میں بات کروں گا تھوڑا سا سبر بس تھوڑی سی دیر کا سبر ہے لیکن پہلا میرا بنیادی ایک چیز ہے جو نظر ہم کہتے ہیں لگ جائے گی ہم یہ نہیں بولتے ہیں نظر لگا دوں نظر لگا رہا ہوں یا کل نظر لگاؤں گا بیٹا تم گھر سے باہر تو نکلو ایسی دور بھی لگا کہ نظر لگاؤں گا یہ سوال میرا آپ لوگوں سے دونوں سے یہ ہے بڑا سا آپ نے سمرائز جواب دینا ہے کہ کیا ایک انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ نظر لگانا چاہے تو نظر لگا دے یعنی اس کو امیونیشن استعمال کر سکتے بچو آج تو میں نظر لگا کے رہوں گا خدیل بھائی آپ یہ جملے نوٹ کرنے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی ضرر یا کوئی بھی نقصان یا پھر دوسری طرف کوئی بھی نفع یا شفع اللہ کی مرضی کے بغیر جب اللہ نفع کسی کو دینا چاہے تو اس کے ساتھ اللہ کسی کو نقصان بچانا چاہے تو کون ہے بچانا جب میں شیخ آتف سے عقیدہ پڑھتا تھا تو جذبات کہنے میں نیا ان کے پاس آیا تھا بچا پیٹا اگر پوری دنیا جمع ہو جائے لَو اشتَمَن نَاسُ اگر پوری انسانیت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پچانے کے لئے وہ تمہیں نقصان پچائی نہیں سکتے مگر اللہ نے وہ لکھا ہو جائیں تب بھی وہ تمہیں فائدہ نہیں پچائے جب تو یہ تو بات بالکل حق ہے لیکن جو میرا سوال ہے اللہ کے ذن سب کچھ ہوتا ہے لیکن جس طرح پسٹل ہے اس کو ایک ویپن استعمال کیا جاتا ہے اور اللہ کے ذن سے پسٹل چلتی ہے لیکن ایک ہوتا ہے ماشاءاللہ بولتے نظر نہ لگ جائے ماشاءاللہ دل کی عطاہ گہرائیوں سے نکلتے ہیں دل کی عطاہ گہرائیوں سے یہ جملے نکلتے یہ والے بھی اور جو سارے جملی کبھی دل سے نکلتے تو جو سٹیٹمنٹ ہے جو آپ لوگ نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ کہ اگر کسی حاصد کے پاس کونسی آیتیں دین میں یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے بارہ بیٹے یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی یعنی ان کو بھی پتا تھا کہ میرے بارہ بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ سب جوان ہیں لہیم شہیم ہیں اکھٹے ہو کر باکستہ کے دربار میں جا رہے ہیں اور باپ نے کیا نصیحت شہر دروازے کے اندر داخل ہو رہے ہیں باپ نے اس وقت یہ نصیحت کی کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہو کیوں اس لئے ان کو پتا تھا حضرت عبدالللہ بن عباس یہاں پہ ذکر کرتے ہیں آیت کی تفسیر کے اندر ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ ایک ساتھ داخل ہوں گے تو ان کو نظر لگ جائے کی اس دور کے اندر کسرت اولاد اور زیادہ بیٹے ہونا یہ بڑا ایک بائی سے فخر تھا اس دور کے اندر آج جس کے دس بارہ بچے ہونا وہ بتاتا نہیں میرے بارہ ہیں یہ تو میرا چھوٹا سا پوائنٹ تھا لیکن بعد آپ کنٹینیو کریں پوائنٹ بہت بڑا تھا بارحال بارحال وہ قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جب یہ کفار آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی باتوں کو سننے کے لیے آپ کا اخلاق دیکھنے کے لیے آپ کا کردار دیکھنے کے لیے تو آپ کی گفتگو کو سن کر یہ ایسے حسد کے مارے لال پیلے اور اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بات کہتے ہیں یعنی وہ اپنی آنکھوں سے ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ اپنی آنکھوں سے نبی علیہ سلام کو کھا جائیں کہ یہ کیوں دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ و بلکہ لیکن میرے حبیب کو کسی کی نظر نہ دنیا نے نظر لگانا چاہی یہ بھی پوائنٹ نوٹ کر لیں پوری دنیا نظر لگانے کے لئے کھڑی ہو جائے اور میرا اللہ آپ کو بچانا چاہے تو کوئی نظر نہیں لگا سکتا تو یہ دین جو ہے انسان کو اتنے سکون کے اندر اور اتنی تعلیمات دیکھے گئے کہ انسان کی بے سکونی ختم ہو سکتی ہے یہ خوف بلا وجہ کا کہ فلا بندہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا ہائے میں تو مر جاؤں گی ہائے میرا سب کچھ تباہ ہو گیا اب تو نظر لگ جائے گی اب تو بیمار ہو جاؤں گا یہ کمزور اقاعد ہیں انسان کو سب سے پہلی چیز یہ کہ نظر حق ہے لیکن کسی کے پاس اختیار نہیں ہے نظر لگانے کا خود سے کہ جو دیکھے وہ نظر لگا جائے اگر میرا اللہ چاہے گا اگر اس کا اذن ہوگا تو ہی اس کی نظر لگے گی اور نظر لگانے والے کے کوئی یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نظر لگا رہا ہوں اس کا ارادہ اس فعل کے اندر کوئی معنے نہیں رکھتا وہ ارادے سے نہیں ہوتا پہلی دوسری بات یہ کلیر ہو گئی ہے تیسری چیز اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں اور مشایخ القرام اور علماء کرام سے سوالات جو رکھنا چاہتا ہوں عوام بور تو نہیں ہوری مجھے یہ بتائے سب سن رہے نہیں سن تاہیر بھائی کا میسیج آئے ماشاءاللہ سے نظر لگ جائے مزاق نہیں یہ ماشاءاللہ آج بہت خوبصورت لگ رہے تو میرے خیال اللہ اللہ مجھے اللہ مجھے بچائے رکھے گا کچھ نہیں کر اللہ بہت اچھا لگ رہا گیٹ پہ گھوسا ہوں اندر جی بھڑک گئی پوری جی پھڑ گئی دل چاہ رہا تھا وہیں سے واپس مغ اور بولوں بیٹا کیا ضرورت تھی کہنے کی لیکن پھر میں نے کہا اس نے جانبوچ کی تو نہیں کی یہ چیز میں سمجھ چاہتا ہوں کہ جو نبی اکرم نے سکھایا ہے جو میں چاہوں گا آپ اس میں نظر ڈالیں کہ اگر ہمیں کسی کی تعریف کرنی ہے اگر ہمیں کسی چیز پر رشک آرہ ہے اگر ہمیں کسی چیز کی چاہت ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی یہ سواری ہو گاڑی ہو میرے پاس بھی یہ کون سی گاڑ آج کون سی رہنے بہر جو خبیب بھائی کے پاس جو نیچے کھڑی ہے وہ میرے پاس بھی ہو تو اگر چاہت ہے یا پھر رشک ہے یا پھر جو ہے وہ عدیل بھائی کے پاس جو ہے وہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں رشک کریں بہر اس کے اندر جو ہے اگر ایک بندے اندر ساری تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ میرے اندر چیز کی چاہت ہے رشک ہے میں چاہتا ہوں مجھ بھی ملے آپ پہ اچھی لگ رہی ہے جچ رہی ہے آپ زبردست لگ رہے ہیں میں کیا کروں بھائی بات ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ جو میں نعمت تمہیں دے رہا ہوں جو پیسہ تمہارے پاس ہے تو اس پیسے کا صحیح استعمال کرو آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فائنانشلی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اور میران کے اندر یا ایفیکس چلا رہے ہوتے ہیں اس کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے لیکن حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ اگر کسی کو چیزے دنیا کے اندر مل گئی تو اس میں ایک اچھی گاڑی بھی ہے تو آج لوگ گاڑی استعمال نہیں کرتے کہ نظر لگ جائے ہے انشاءاللہ آج کے پوڈکاسٹ کے اندر ہم بتائیں گے کہ نظر سے بچا کیسے جا سکتا انشاءاللہ نظر سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس پر ہم بات چلیں گے لیکن سوال میرا یہ ہے جس پر میں چاہ رہا رہا ہوں ارسلان بھئی آپ بات کریں کہ اگر میرے اندر چاہت ہے کسی چیز کی اور آپ کے پاس وہ ہے اور اس سے نظر لگ سکتی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہی ہے میں چاہت ختم کر دوں کہ مجھے وہ نہ ملے میں آپ کو دیکھنا چھوڑ دوں میں اس کی تعریف نہ کروں میں چھپ ہو جاؤ میں مو پھیر ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہو اگر وہ اس سے حسد کرتا ہے تو پھر وہ خود بھی سوچے کہ اس سے بھی حسد کیا جائے گا تو ہم اللہ کا شکر عدا کریں کہ اللہ تو نے اس کو دیا اللہ تو اس کو اور زیادہ دے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگے اللہ مجھے بھی عطا کر ایک چیز ہوتی ہے اس سے چھنجا اور مجھے مل جائے وہ تو حسد ہے نا اس کی ملے میں کہتا ہوں لوگ تو حسد پر الگ پوڈکاسٹ ہوگا اتنے لیول کے حسد ہے ماشاءاللہ سے ایک اور یہ خاص کر جو جن سے میرا تعلق تو نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتا لیکن میں دیکھتا ایک خاص ایک ہوتی ہے یا کوئی علم ہوتا یا کوئی نئی چیز آتی ہے یا کوئی علمی نقطہ آتے تو کبھی بھی چھپاتے نہیں چاہتے کہ مجھے آگیا تو دوسرے کو بھی آئی دوسرے بھی اس چیز کو سیکھتے کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس مجھے آگیا تو بتا رہے ہوں لیکن اس کے اوپر رش کرنا تو شریعت میں جائز ہے حدیث میں آتا ہے لَا حَسَدْ إِلَّهِ فِي اثْنَئِن رَجُلُنْ آتَهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَى حَلَقْتِي بِالْحَقْ وَرَجُلُنْ آتَهُ اللَّهُ الْعِلْمَ اَوْ الحِکْمَةِ تو ماشاءالللہ آپ کے پاس حکمت حدیث پڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ جو مال خرج کر رہے جو علم ہے اس پہ رشت کیا جاتا ہے اللہ مجھے بھی دے دے میں بھی تیری دیں گے لیکن ماشاءاللہ جو ہم عدیل بھائی کے پاس علم ہے جو نقاط ہیں ہم رشت کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ علم بہت بختا ہے ماشاءاللہ 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 تبارکاللہ اللہ بنا یہ خدمت کر رہے ہیں اللہ آپ سب سے قبول کرے تو یہاں پر سب سے بڑی بات اسلام بھائی جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ مزید بات کریں وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں آپ بولیں گے نظر لگنے کا ویسی اتنی ٹینشن ہے آپ کہہ رہے ہیں تعریف کرو یہ جو بخیل ہوتا ہے بخیل جو بندہ کسی کی نعمت پہ تعریف نہیں کر سکتا کہ ہر اچھی لگ رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ کتنا حکیم ہے اللہ نے تب ہی اس کنجوز کو نہیں لیا یعنی یہ بندہ کسی دوسرے چیز اس کے کوئی پیسے نہیں لگ رہے اس کے پر یا سامنے والے نے ایک اچھی چیز لیا ہے اچھی لگ رہی ہے تو میں تم تعریف کر دو بھائی جان بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن اتنا بخیل ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ بولے کہ نہیں کئی میری تعریف سے مزید اس کو فائدہ نہ ہو جائے بھائی تم تعریف نہیں بھی کروگے تب بھی وہ گاڑی چلائے گا تم تعریف کر دوگے تمہارے دل سے ایک حسد کا پہلو نکل جائے گا نہیں یار کیونکہ یاد رکھیے گا پوائنٹ لکھ لیں حسد کبھی محصود کی تعریف نہیں کر سکتا کبھی تعریف نہیں کر سکتا جو حسد کرنے والا ہوتا ہے حسد کرنے والا وہ جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی مر کے تعریف نہیں کر سکتا گھٹن ہوتی ہے کاش کہ اس کو دیکھ کر گھٹن ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا وہ تعریف کس طرح کرے گا تو میرا پہلا جو آپ کو یہ ہے نا کہ نظرِ بچ سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بھی بچانا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف کیا کریں جو بنتی ہے اور وہ موہ پہ تعریف والی نہیں کیا ایک بندے نے اچھا کپڑا پہنا ہے تعریف کریں اس کی اس تعریف سے کیا ہوگا آپ کے جلسے حسد کا پہلو کم ہوگا اور اس تعریف کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو شامل کریں حاشا اللہ لہولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بول دیں کہ اللہ تعالیٰ نظرِ بچ سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہر شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرے اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں کو برتنا نصیب کرے یہ نعمتیں آپ سے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے من زوالی نعمتک اللہم انہا نعوذ بکا من زوالی نعمتک یا اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری نعمتیں ختم نہ ہو جائیں جو اپنے لئے مانگتے ہو دوسروں کے لئے بھی دوسروں کو بھی دعا دو پہلی چیز یہ تعریف کے ساتھ چاہت ہے آپ کے اندر کہ آپ کو بھی ملے پہلے اس کا تعریف مسلمان بھائیہ تمہارا خوش ہوگا اور اپتردی چیز ہے اپریسییشن یہ نہیں کہ پریز ہنگری بن جائے بندہ اور خود تعریف کرانا شروع ہو جائے لیکن جو ہے کہ سامنے والے کو جو ہے وہ اظہار کریں ایکسپریس کریں اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھایا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کو بتایا ہے تم نے اس کو بتایا ہے جو میں قانون اور پیرا جو قائدہ دینا چاہتا ہوں اپنے سارے بھائیوں کا وہ یہ ہے کہ دعا دیں دعا دیں تعریف کریں دعا دیں اور اس سے آپ کا بھی دل صاف ہوگا سامنے والے کے اندر بھی عزت جو ہے وہ محسوس ہوگی اور جب آپ نے اللہ کا نام لے لیا تو اللہ کے حوالے کر دیا اب آپ اب آپ کی تعریف جو ہے وہ اگر لگنی ہوگی تو ویسے بھی لگ جائے گی آپ کی نہیں کسی اور کی لگ جائے گی لیکن اگر آپ تعریف کر رہے ہیں اپنے آپ کو حسد سے بچا رہے ہیں سامنے والے کو جو ہے وہ پھشت کر رہے ہیں سامنے والے کو جو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ سے کبھی ختم نہ کرے اگر آپ کو چاہیے یا تو اگر خبیب بھائی ہیں ان کے پاس کچھ ہے اور مجھے چاہیے میں تو تعریف کروں گا پہلی دوسرا بلوں گا چاہ شابت دے دیں مجھے اور یہ بڑے صحابہ بڑے اوپن تھے ایک دن نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لباس گفٹ کیا گیا آپ سلم اس کو پہن کر ممبر پہ تشریف فرما تھے ایک صحابی آئے آپ سلم نے اسی دن پہنا تھا کیا کہا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سلم کپڑا نہ دیکھ رہے تھے ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے کپڑا آپ سلم پہنتے تھے اور گفٹ دیا تھا آپ سلم وہ کسی نے جب ایک صحابی آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ سنگی آپ مجھے مجھے دے دیا تو آپ سنگی آپ سنگی پینے ہوئے تھے آپ سنگی گھر گئے آپ سنگی جب اس کو اتارا دوسرا لباس پینا آپ سنگی صحابی کو بولا جا اس کو دیکھا یہ نبی کا دل تھا لیکن یہ صحابہ کی بڑی اوپن سوسائٹی تھی ہمارے اگر میں مدلار بھی بہت اوپن ہے مجھے خبہ بھائی سے اسنا میں سے کچھ چاہیے ہوگا چلیں بھائی ڈیل پرو میکس جو ہے یہ دے دیں مجھے آپ کا ہی اگرات یہ جو جملہ ہے نا آپ کا ہی ہے یہ تو جو آپ کا ہی ہے یہ تو میں دس دفعہ ان شروع نام کر چکے ہم کی خودتے ہیں یہ تو اگر اسی طرح ہم مل رہا ہوتا سب کچھ دنیا کے اندر یہ تو سب آپ کا ہے پاکستان میرا ہوتا ہے ابھی بھی ہمارا پاکستان ہے سب کا بے شک ہم سب کا پاکستان تو بہرحال پہلا پوائنٹ جو ہے اگر آپ کو کلیر ہے تو دوسرے پوائنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں اچھا اپریسیشن اور یہ تعریفی جملے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے آپ اس کو تعریف کر رہے ہیں آپ اس کو اچھے جملے کہہ رہے ہیں تو پریشتے آپ کو وہی دعائیں دے رہے ہیں اللہ اس کو خوش رکھ اللہ اس کو ترقیہ دیں اللہ اس کو سلامت رکھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودھا نہیں ہے یعنی یہ تو آپ نے عجیب بات کی تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں گا اگر تم میری نہیں کرو گا میں بھی تمہاری نہیں کروں گا یہ تعریف مشروط نہیں ہونی چاہیے مشروط نہیں ہونی چاہیے لیکن وما جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہے تو اس سے معاشرہ بڑھتا ہے لیکن دوسرے انڈ کے اوپر اگر آپ بولیں کہ کسی کی تعریف مت کرو نظر لگ ستی ہے چپ رہو دل کے اندر گھٹتے رہو یعنی کسی کی اچھی لگ رہی ہے ہاں چلو بات نہ کرو اس کے بارے میں تو اس سے جو ہے نا یہ معاشرہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا پستیوں کی طرف جائے گا مسلمانوں کے اندر محبت پیار الفت حامنی یہ کم ہوگی اور بغض جو ہے اگر محبت دلوں کے اندر جگہ نہیں لے گی نا تو دل ہے کچھ نہ کچھ بسانے کے لئے اگر دل میں محبتیں نہیں بسیں گی نا یاد رکھئے گا بغض بس جائے گا یا تو محبتیں بسا لیجئے یا پھر اپنے دلوں کے اندر جو ہے وہ بغض بسا لیجئے اپنے بھائیوں کے لئے رسلان بھئی کوئی اہم سوال آیا ہے وہاں نہیں فیلال تو کوئی سوال نہیں ایک سوال یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو کیوں نظر لگ جاتی ہے یورپ کنٹریز کے اندر مغربی ممالک کے اندر بڑے خوبصورت خوبصورت بچے ہوتے ہیں تو ان کو نظر کیوں نہیں لگتی ہے آپ نے بڑی اچھی بات کر دی کیا نظر کا تعلق خوبصورتی سے ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا نظر کا تعلق خوبصورتی سے ہے اس کا مطلب وہ نظر کے معامل میں خوش نصیب لوگ ہیں جنگندر خوبصورتی نہیں ہوتی اگر ہم یہ کہہ دیں ایسے بات تو ہے میں نے جو ہے وہ یعنی کہ بڑا پرسنل واقعہ بتا رہا ہوں ہماری فیملی میں دو بھائی تھے وہ آپس میں ایک جوسرے کو چھیڑتے تھے وہ کہتا امی مجھے بچوں نے بہت زیادہ نظر لگتی تھی نا کہتی ہاں ہاں میرا بچہ بہت نظر لگتی تھی کہتی ہاں ہاں میرا بچہ بہت نظر لگتی تھی کہتی امی اس کو تو کبھی نہیں لگی کہتی ہاں ہاں اس کو کبھی نہیں لگی تو وہ نراض جاتا کہ میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کہ نظر جو ہے وہ خوبصورتی اگر آپ کسی اوبجیکٹ کے اندر خوبصورتی بولیں گے تو یہ ایک پرسپشن ہے دوسرا یہ ہے خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھوں میں ہوتی یعنی اگر آپ کو اگر ہو سکتا ہے ارسلان بھائی کوئی چیز خوبصورت لگے مجھے نہ لگ ہو سکتا ہے خوبصورت بھائی کوئی چیز خوبصورت لگے اور مجھے ان سے زیادہ لگے تو سوال یہ ہے یہاں پہ سوال جواب یہ ہے اگر میں اس کو یہ کہوں کیا حسد کرنے کے لئے خوبصورت ہونا ضروری ہے مالدار ہونا ضروری ہے اچھے کپڑے ہونے ضروری ہیں زیادہ اولاد ضروری ہے حسد کیا یہ دیکھتا ہے یا پھر حسد کسی سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک حاسد جو ہے وہ کبھی بھی اس کے دل کے اندر بغض رہتا ہے ہمیشہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کتنا خوبصورت ہے کتنا نہیں ہے لیکن ایک چیز جو اس کے پاس سے چلی جاتی ہے وہ اس کی اپنی نعمتوں سے شکر گزاری وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے اس سے چھنج ہے وہ کبھی اپنی چیزوں کو نہیں دیکھے گا وہ ہمیشہ دوسرے کو ٹارگٹ کرے گا اس کے پاس چھوٹی چیز بھی ہوگی وہ اس کو بھی ٹارگٹ کرے گا اس کے پاس زیادہ ہوگا وہ اس کو بھی ٹارگٹ کرے گا یعنی یہ چیز پھر جو ہے کمپیرٹیو ہوگئی یعنی ایبسولوٹ نہیں ہے یعنی کسی کو بھی کوئی چیز بہتر لگے یا پھر خوبصورت لگے یا پھر اپنے سے زیادہ لگے یا پھر اس کے پاس نہ ہو اس پہ جو ہے وہ نظر کا شبہ آ سکتا ہے تو یہ ایک بات مسلم ہے اور نظر پر حق ہے یہاں پر اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اتنا انسیف انوائرمنٹ ہے کہ اگر اتنے حاسدین موجود ہیں اتنے آپ فیس بک اب مجھے کسی نے کہا جا فیس بک پر نا آپ نہ آیا کریں اگر وہ خیر خواہ ہیں میرے تو ان کا مطلب ہے نظر لگ جائے گی خیر ہاں میرا خیال ہے باری کیوں میں نہ جائیں باری کیوں میں نہ جائیں میں آپ کو بتاتا ہوں بجائے اس کے آپ یہ جاننا چاہیں کہ کس نے کہا ہے آپ یہ بات سن کے الحمدللہ لگیں کہ کسی نے تو کہا ہے ہاں تو سوال یہ کہ کیا فیس بک پر تصویریں لگانے سے نظر لگ جاتی ہے اگر اتنی انسیف انوائرمنٹ ہے کہ کوئی بھی آپ کی نعمت کو یا آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ نظر لگا سکتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے صحابہ نے بڑی بڑی زندگی کے اندر فتوحات کی بڑی اچیومنٹس کی ان کے پاس جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس نو سا اونٹ اگر ایک گیترنگ میں ڈونیٹ کرنے کے لئے تھے تو تھے نا تو یعنی وہ لوگ اتنے انسیف انہوں نے فیل کیوں نہیں کیا ہمیں نظر نہ لگ جائے آپ سے انہوں نے کیا ہمیں جو ہے وہ advices دی تھیں کیا دعائیں دیتیں کیا وظیفے دیئے تھے کیا thoughts دیتیں جس سے میں اپنے آپ کو نظر سے بچا سکوں سوال بہت سمپل ہے اپنے آپ کو نظر سے کیسے بچایا نظر سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے میں بھی پڑھ رہا تھا اس حوالے سے تو کل چودہ نقات ہیں لیکن ظاہر ہے کیونکہ time short ہے تو ہم وہ ساری چیتیں آپ پر discuss نہیں کر سکتے دعائیں بہت ساری وارد ہیں اس حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حدیث میں آتا ہے ایمان بڑھ بھی جاتا ہے اور ایمان بھی جاتا ہے تو میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ انسان کا جب ایمان کمزور ہوتا ہے ایمان کا جو لیول ہے وہ نیچے گرا ہوتا ہے تو اس وقت وہ نظرِ بد کا زیادہ شکار ہو جاتا ہے اس وقت وہ نظرِ بد کا زیادہ شکار ہو جاتا ہے ایمان کا تعلق ہے نظر سے کہ ایمان میرا کمزور ہوگا تو نظر لگے گی ایمان اگر میرا تقویت پکڑا ہوا یا میں ایمان کے عالی ذرزبے فائض ہوں یا میرا ایمان چاڑ جوا ہوا آزکر تو نظر نہیں لگے گی لیکن سلف سے تو ہمیں یہی ملتا ہے زیادہ الماد کے اندر ابن القیم رحمہ اللہ کہتا ہے کہ نظرِ بد جو تیر ہے یہ تیر وہاں تک پہنچتا ہے اگر اس چیز کو اگر اس کا جو گارڈ ہے جو پروٹیکشن ہے وہ آن ہوتی ہے ایمان کی صورت میں تو وہ نظرِ بد واپس لوڑ جاتی ہے اور اگر وہ گارڈ اس کا نہیں ہوتا اس کی پروٹیکشن نہیں ہوتی تو نظر اس کو لگ جاتی ہے اور وہ پروٹیکشن جو ہے وہ کس چیز سے آئے گی وہ پروٹیکشن جو ہے وہ صبح شام کے عذکار سے آئے گی وہ پروٹیکشن جو ہے لکھ لیں اگر لکھنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ایمان اگر ڈاؤن ورڈز جا رہا ہوگا اس کا گراف اگر ڈیکلائن ہو رہا ہوگا تو آپ زیادہ vulnerable ہیں اور یہ خواہی نظر کے لیے نہیں ہے ہر چیز کے لیے اگر ایمان ویسے ہر چیز کے لیے اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ ڈیکلائن کر رہا ہے اگر ایمان اگر حفاظت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں بلکہ جو اللہ کا غلام ہوتا ہے جو اس غلامی کو قبول کرتا ہے اس کو تو اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ اگر نکلے نا گھر سے اگر یہ آیت القرصی پڑھ کے نکلے گا تو آسمان سے فرشتے اتار دو میرے بندے کی حفاظت کے لیے رات کو سوئے گا یہ اسکار یہ دعا ہے یہ آیتیں پڑھ کے سوئے گا فرشتے کھڑے کر دو کوئی آس پاس نہ آسکے اس کے یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو غلامی کے اندر آتا ہے اس کو یہ بینفٹس ملتے ہیں تو اگر ایمان اگر ڈیکلائن کر رہے ہیں تو آپ ولنربل ہیں ہر چیز کے لیے اور نظر بھی اس کے اندر شامل ہے دوسرا خبیب بھائی نے فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ صبح شام کے اسکار اگر آپ کریں اور بقائد کی سے کریں فجر کے بعد کریں مغرب سے پہلے کریں تو کتنا ٹائم پانچ ویٹ لگ جاتا ہے خالی ذکر اسکار کے اندر ساتھ منٹ لگ جاتے ہیں تو اگر آپ یہ کریں تو سمجھیں وہ اس طرح ڈٹال اور سیفگارڈ کی شیلد ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے بس وہ سیفگارڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ 99% جرمز پروٹیکشن ہوتی ہے ایک وہ چھوڑ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایسی شکل بتائے رہے ہیں 100% ایک بھی نہیں چھوڑیں گے باقی اللہ تعالیٰ کے آپ آپ کہتے ہیں فی زمت اللہ آپ اللہ کے ذمہ ہیں نظر پھر جو نقصان جو لکھا ہوگا وہ تو ہو کے رہے گا وہ اللہ نے اس میں بہتری لکھی اس میں بات کریں گے لیکن آپ کی ولیلیٹی ختم ہو جائے گی کہ آپ اپنا وہ غیر محفوظ سمجھنا جو ہے نا وہ تھوڑ دیں آپ بولیں بھائی بات ختم سمال دے گا وہ جس نے لڑنا ہے نا مجھ سے آکے پہلے اس سے لڑے پھر میرے پاس آئے میں اس کا خاص بندہ ہوں تیسری بات بتائیں اسے تیسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ مسلم کی روایت ہے اور حضرت اسماء بن تعمیس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا ہے بھائی یہ میرے بھائی کے بچوں کو کیا ہو رہا ہے آخر یہ اتنے لاغر اتنے کمزور اتنے ویک کیوں ہو رہا ہے کھاتے پیتے ہیں نہیں کیا کیا مسئلہ ہے آخر تو کوئی تنگدستی ہے کیا معاملہ ہے سب خیریت ہے تو انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنا نظر بہت زیادہ لگ جاتی ہے اور بار بار ان کو نظر لگتی رہتی ہے رقیہ کرو ان کے اوپر دم کرو یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو معلوم یہاں پر یہ چلا کہ اگر آپ کو نظر لگ جاتی ہے تو آپ رقیہ کریں اپنے اوپر اور رقیہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا میرے خالے کوڑس بھی آرہا ہے جنڈس اینڈ بلیک میجک کے اوپر اس کے اوپر ہم سکھائیں گے مارکیٹنگ نہیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اصل اس میں میں ایک چیز ایکسپین کرنا چاہوں گا کہ نظر کے حوالے سے لیکن ایک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے بندے کی پروٹیکشن یہ میڈیکل میں بھی ہے ایک بندہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ زیادہ میٹھا نہ کھا ہے کہ اس کو ڈیابیٹیز نہ ہو پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن ایک بار جب اس کو بیماری آ جاتی ہے ایک بار آپ اس سے ریفلیٹ کریں اگر ایک انسان کو نظر ایک تو نہیں لگی ایک پروٹیکشن ہے اور ایک چیز ہے کہ اس کو بیماری لگ گئی پھر اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کی شفہ بھی اتاریا ہے لیکن جس نے اس کے علاج کو تلاش کر لیا اس نے اس کے علاج کو تلاش کر لیا جو اس کے علاج سے غافل رہا وہ اس کے علاج سے غافل رہا ہمارے اختیار میں اور سب سے پہلے جو پروٹیکشن کس طریقے سے ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نواسے تھے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ایک دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نظر کے بارے میں یہ دعا آتی ہے بڑی زبردرد یہ شیطان کی وہ نظریں یا ہر وہ چیز کی نظریں اللہ کے رسول دم کرتے تھے ان کی اوپر ہاتو میں نفت کر کے خودکار کے ان کی باڈی پر پھیڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے ان کا عمل تھا اور اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو دیکھیں قرآن کی کتنی زبردرس آیات ہے کہ کہ وہ اس سے حسد کرتے ہیں جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا اور ایک اور روایت آتی ہے کہ جبریل علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ آپ بیمار لگ رہے ہیں تو انہوں نے ایک دعا پڑھی بسم اللہ ہی ارقیق من کل شئی یعذیق میں آپ پر دم کرتا ہوں کہنے والا کون جبریل اور دم کس پر کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بسم اللہ ہی ارقیق میں آپ پر دم کرتا ہوں من کل شئی یعذیق ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے من کل شئی یعذیق ہر وہ چیز دنیا کی جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے روحانی ہو جسمانی ہو من کل شئی یعذیق پھر میں کہہ رہا ہوں دم کرنے والا کون جبریل علیہ السلام اور کس پر ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کل شئی یعذیق اور من شرک لنفس او عین حاسد ہر شر سے ہر وہ شخص ہر وہ شئے ہر وہ مخلوق جو ارادہ رکھتی ہے شر کا ضرر پہنچانے کا آپ کو تکلیف پہنچانے کا کیسی ہی بدوقت مخلوق ہوگی جو اپنے نبی کو ضرر پہنچانا چاہتے ہیں من شرک لنفس او عین حاسد اور حاسد کے شر سے سورہ فلک سورہ ناس میں من شر حاسد اذا حسد اسمیں کھانے کے بعد اللہ کی نہیں اگر سورہ فلک سورہ ناس کا کورس کر رہے ہیں استاذ بگی سے ابھی جو ہونے والا سے فائدہ ہو جائے ہیں نظر میں فائدہ اور یہ جادو جنات میں فائدہ اور اس کی تفصیل ابھی ہمارا المدرار انسٹیوٹ کا نیا کورس آ رہا ہے سورہ فلک اور سورہ ناس پہ آٹھ سے دس کلاسوں پہ یہ کورس مشتمل ہے ایک دفعہ زندگی میں میرے حساب سے روز ہی آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں نماز میں ہی پڑھتے ہوں گے رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھتے ہوں گے اور ذکر اسکار میں بھی پڑھتے ہیں ایک دفعہ زندگی میں یہ تفسیر لے کر جو ہے نا آپ نے معاملہ جو ہے نا سیٹ کر لینا ہے اس میں ایسا ہے کیا کہ اللہ تعالی نے بولا یہ پڑھ لو اور اس میں ایک بڑی یعنی اتنی سیفٹی جو ہے کہ کس بات کی ان دو صورتوں کے بارے میں ایک بڑی یونیک سی بات آتی ہے جو کسی صورت کے بارے میں نہیں آتی پرانا ایسی یونیک بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے نظرے بچتے ہیں اس طرح تو حدیث میں آتا ہے جب یہ دو صورتیں آگئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عذکار ایک طرف کر دیا ان دو صورتوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک دفعہ نبی علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اہلی رقعت میں صورت الفلق اور دوسری رقعت میں صورت ناس پڑھی صرف اس کی اہمیت بتانے کے لیے فجر کی نماز میں حالانکہ لوگ اس کو حرکانہ لے لیں وہ نماز ہے جس میں لمبی قرط کی جاتی ہے اور وہ یہ دو صورتیں انہوں نے پڑھی یہ تو اب میں ریپیٹ کر دوں ہمارے پوائنٹس کو کہ اپنی نظر کی پروٹیکشنگ کے لیے اپنا ایمان مضبوط کریں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے صبح شام کے عذکار کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی نظر آپ کو لگ گئی ہے یا آپ کسی گیترنگ میں گئے یا کسی نے تعریف کی یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے یا کوئی حاسد ہے تو اپنا دم کر لیں اپنے جس طرح استاد حسنان نے آپ نے بتایا کہ اپنا دم کر لیں تو یہ نظر کا علاج ہے لیکن یہاں پر یہ کیسے پتا لگتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے سمٹمز کیا ہیں اس کے جب بھی سمٹمز پر بعد آتینا ہے تو بڑا ڈڑ لگتا ہے لوگ خود سمجھنے لگتے اس سے پہلے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ نظر ابت کتنی قسموں کی ہوتی ہے نظر ابت کی کتنی قسمیں ہیں مزید ڈیپت میں جا رہے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے پیالے لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں اور دن نہ جائیں اور ان کے سامنے ڈومینٹ کلٹیں گی جنز ان بلیک مجک کے اندر یہ بھی ہے جو کورس آ رہا ہے انشاءاللہ استاذ ارسلان اور استاذ خبہب جو ہے وہ سپورس کے فیسلیٹر ہیں نظر اپنے دو قسم کی ہوتی ہے وہ کیا ہے تو اس کے لئے انشاءاللہ آپ کو آپ نے یہ ٹیزر دیا ہے یہاں اس کی بھی قسمیں ہیں سمٹمز جو ہیں وہ ابھی آپ زیادہ میں یہاں پہ سمٹمز کی بات نہیں کہا رہا ورنہ جو ہے ہر کوئی انسان سمجھے گا وہ نظر لگ گئی اس کو نظر کا علاج جو ہے وہ دم ہے ٹھیک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اس کا علاج دیکھیں ایک بڑا مشہور قصہ آتا ہے ایک صحابی تھے سحل بن ہنیف اور آمیر بن ربیہ اچھا قصہ بڑا مزیدار اس لیے ہے کہ دونوں صحابی ہیں نظر کس کو لگی صحابی کو لگی اور نظر کس کی لگی صحابی کو لگی نظر لگانے والے کو پتا کہ میری نظر لگی ہے نہ نظر لگنے والے کو پتا کہ فلاں کی نظر لگی ہے ایک بار آمیر بن ربیہ نے ان کی تعریف کر دی وہ بہت اچھا جببہ بہنے ہوئے تھے پھر انہوں نے جب جببہ چینج کیا تو بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی عطا کری تھی ان کو تو انہوں نے ان کی تعریف کر دی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو کیا خوبصورت جلد دیا آپ کو کیا خوبصورت جسم دیا آپ کو ان کا یہ کہنا تھا حالانکہ انہوں نے کمپلیمنٹ کیا تھا تعریف کری تھی کوئی حسد نہیں تھا اچھا ارسلام پر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو اگر گریتی پر رچھاؤں موتا امام مالک کے اندر یہ اصل واقعہ آتا ہے اور سہل بن حنیف کے جو بیٹے تھے امامہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ایک دفعہ جو ہے وہ ایک نہر کے کنارے وہاں پہ نہا رہے تھے وہاں پہ نہر کے کنارے نہا رہے تھے اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی شڑ اتاری اور شڑ جب پہننے لگے تو جابر بن ربیحہ نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے مار آئی تکل یوم یار آج جو باڈی میں نے دیکھی ہے آج جو رنگت میں نے دیکھی ہے آج جو اجلی چمڑی میں نے دیکھی ہے وہ آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھی حالانکہ تعریف کری تھی مار آئی تکل یوم کوئی نقصان پہنچانے کی غرض نہیں کیتی معاملہ یہ ہوا کہ یہ جملے ادا ہوئے اور اس کے فوراں بعد حضرت سہل بن حنیف وہاں پہ گر گئے ان کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا موتا امام مالک اور جامعہ و سغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے ان کو شدید قسم کا بخار چڑ گیا پہلا سمٹم لکھ لیں کہ اگر تعریف کھڑنے کے بعد بخار چڑ جائے آپ کھول رہے ہیں بہت زیادہ آپ کھول رہے ہیں سمٹم کی حوالے سے ایک اور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا اور اس کے چہرے پر روایت میں دونوں الفاظ آتے ہیں یا تو پیلا ایک کوئی نشان تھا پیل تھا تھوڑا سا اس کا چہرہ یا پھر وہ تھوڑا سا چہرے میں چہرے میں ڈاکنس آگئی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا روکیہ کرو کیونکہ اس کے اوپر نظر لگ گئی ہے بخار چڑیا بخار چڑیا وہ نبیہ علیہ السلام کی خدمت میں وہ کیس رکھا گیا تو آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوئی ہے کسی نے کچھ کہا ہے اس محفیل کے اندر کوئی اور بھی موجود تھا تو لوگوں نے کہا بھائی وہ جابر بن ربیعہ نے کچھ اس طریقے سے جملے کہتے ہیں آپ نے ان کو بلوایا اور بلوانے کے بعد آپ نے غصے کا ادھار کیا آپ تھوڑا سا اگریسیو ہوئے کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو بلکل بارحال پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا رگریٹ بھی فیل کیا اور پھر نبیہ علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا کہ اب کرنا کیا ہے اب میں علاج بتانے لگا ہوں تو بہت توجہ کے ساتھ بیٹھئے گا نبیہ علیہ السلام نے حضرت جابر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے اپنے وضوح کا پانی اور وضوح کس طریقے سے کرنا ہے وہ ایک پورا پروسس ہے وہ کورا وہ ایک پورا پروسس انشاءاللہ ہم بتائیں گے وہ جب پانی ان کے اوپر ڈالا گیا تب جا کے وہ اٹھ کے بیٹھے بلکل ٹھیک ہوگا اگر ریپڈلی بیمار رہتے تو ریپڈلی شفا بھی مل گئی بے شک بلکل یہ اصل میں ایمان اور یقین کی بات ہے اور وہ جو پروسس ہے جو طریقہ علاج ہے میں یہاں پر انشاءاللہ کے اندر ایک بار ایسا کی کیس ہوا تھا تو اس میں یہ ہوا کہ عید کا دن تھا اور عید کا تیسرا دن تھا غالباً تو ایک صاحب کا فون آیا کہنے لگے کہ میرے بیٹے کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے بلکل ہٹا کٹا کھیل رہا تھا اور کچھ نہیں ہوا اچھا پہلے بھی اس کا ایک کیس ہو چکا تھا بچے گھر ان کی فیملی کے کسی حوالے سے تو وہ آئے انہوں نے کیا میرا بچہ جو ہے نا وہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے وہ بلکل لیڈ گیا ہے سو گیا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا ہوا ہے ارسلا بھی اس کو نظر لگ گئی ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں پھر اب وہ لے کر رہا ہے انشٹیٹوٹ کے اندر میرے خیال ہے وہ گود میں لے کر رہے تھے بچے کو بچے کو سخت بخار اور اس کے ہاتھ پیروں میں جان نہیں بچے کو اور کیا عیش تھی بچے کی تیرہ سے چودہ سال اس کو گود میں لے کر آئے اس کا باپ اور میرے خیال ہے مشکل سے پندرہ سے بیس منٹ اس کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں اس کے اوپر دم کیے گئے جو نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا جو طریقہ بتایا تھا اس کا رقیہ کیا گیا اور پھر میرے خیال ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد وہ گود میں لے کر آئے تھے اس کو اور وہ پیروں پر اس کو لے کر گئے ہم نے یہ آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کو شفا ملی اور اللہ کی طرف سے وہ ایک آزمائش میں آئے اور اللہ کی طرف سے ان کو شفا ملی اچھا میں بھی آپ کو بتاؤں کہ ہماری فیملی کے ہمارا گھرانہ بہت زیادہ وہ سعودیہ کے اندر مدینہ میں بھی رہتا ہے اور ایک خاندان کا بڑا حصہ الحمدلاللہ یہاں پر بھی ہے تو عمرے کے لیے یہاں سے گئے عمرے کی نیت سے تو وہاں پہ جا کے گھر میں ٹھہرے جب واپس آئے عمرہ کر کے تو وہاں پر ایک بچے کی عدل بھائی اگر آپ تو وہاں ایک بچے کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اللہ آپ کا بھلا کرے ہسپیٹلز کے اندر لاش مال جا کروا لیا کچھ ڈائیگنوز ہو کے نہیں دے رہا کہ مسئلہ کیا ہے آخر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھلکل ٹھیک ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی ریپورٹس ساری کلیر ہیں اب پتہ چل گیا کہ معاملہ کیا ہے میں نے اپنی ناظرین کو جو ابھی وہ موتہ امام مالی کی روایت سنائی تھی حضرت جابر بن ربی آگ کی نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر وضو کا پانی ڈلوایا تھا سیم وہی چیز ہم نے یہاں پر اپلائے گی وہاں سے ایک بندہ آیا سعودیہ سے یہاں پر امرجنسی فلائٹ اور خاندان کے جتنے افراد یہاں سے عمرہ کرنے کیلئے گئے تھے ان تمام کے وضو کا پانی لیا اور وضو کا پانی لینے کے بعد اس بچے کے اوپر ڈالا گیا اور آپ یقین جانے اور سلام بھائی اللہ کے حکم سے اس کو شفاہ مل گئی اگر کوئی یہ سب کرنے کے بعد کوئی دعویٰ کریں بہت بڑا نیک انسان ہو یا یوں ہو تو یہ دعویٰ بلکل غلط ہے ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے بے شک ہمارے ہاتھ میں نہیں بچانا ہمارے ہاتھ میں ہے نا اس کا علاج ہمارے ہاتھ نہیں تو اللہ کی طرف سے ایک باپ کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے ایک ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے چلیں یہ تو ماں اور باپ ہیں ایک انسان کی اپنی نظر اس کو لگ جاتی ہے شیشے میں کھڑے ہوگے یہ باتیں دنگنے لوگ ڈڑنا شروع ہو جائیں گے یہ مجھے بتائیں ماشاءاللہ سے میں بہت بہت سے سن رہا تھا ہمیں آپ کی نظر نہ لگ جائے بس یا بارحال میں کہہ رہا ہوں کہ جو کیس آیا تھا آپ کے وقت انسٹیٹوٹ کے اندر آپ لوگ رکیا کنسلٹنسی کرتے ہیں کیا یعنی آپ لوگ رکیا وغیرہ یا پھر نظر کا علاج اگر کسی کو کنسلٹنسی چاہیے میرے بچے کو نظر لگے تو آپ لوگ کچھ سلوشن پروائیڈ کرتے ہیں یا خالی بیرہ بڑھاتے ہیں نہیں ہم بالکل پروپر اس کا علاج ہوتا ہے پروپر اس کی جو ایک کلینیکل ٹائمنگز ہوتے ہیں اس حساب سے پروپر ایک کنسلٹیشن ہوتی ہے اس کی پہلے اس کو ڈیاغنوز کیا جاتا ہے پورا پروسس سے وہ گزرتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور پورا اس کا پروپر ایک علاج ہوتا ہے اور جب تک اس کا علاج نہیں ہوتا ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن الحمدللہ کافی لوگ اللہ کے حکم سے اللہ کی بڑی ذات ہے صافی ان کو شفاہ ملی الحمدللہ جناتی مسئلہ ہو جادو کا مسئلہ ہو اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف روحانی مسئلے کے اندر روحانی مسئلے کو ہی ڈیل کرتے ہیں باقی ڈیفرنڈ ڈومینز میں بھی کانسلنگ ہوتی ہے میریج کانسلنگ ہے اکثر لوگوں کے ہزبن وائف کے ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس کرتے ہیں سوال آیا ہے بہت زبردست قسم کا بھی ہے بلکل پوچھیں شہر کو بیوی کی نظر لگ سکتی ہے یا بیوی کو شہر کی نظر اچھا یہ تو بڑا میرے خیال ہے مجھے یہ بتائیں پوچھا کس نے اور ایک پوچھا کس نے اور کس نیت سے پوچھا ہے پوچھنے والا چھوڑے نا ابھی آپ سوال آگئے آپ یہ کہلیں کہ جب ایک ماہ کی بیٹے کو لگ سکتی ہے تو ماہ اور بیٹے کی محبت کا تو اس دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے شہر بیوی کی مثال کیا ہے محبت کیا ہے تو شہر بیوی کی محبت کی مثال کیا ہے جب ایک ماہ بیٹے کی محبت کی مثال اس دنیا میں موجود ہے تو اچھا میرے خیال سے بیوی مقابلہ بیوی مقابلہ ماں یہ جو ہے ٹوپنگ میں کرنا نہیں چاکتا آگر کوئی ایشو ہے تو کانسلنگ کرالے پھر جوائنٹ فیمیلی سسٹم یا سیبریٹ فیمیلی سسٹم پہ بھی ہم کانسلنگ کر دیو ساتھ وقی علیہ جو سرسل بہرحال تو سوال میرا ایسی ہی آگیا تھا بیچ میں یہاں پہ ابھی ہم اس بات پہ clear ہیں کہ نظر کا علاج نظر سے بچنا اپنی پروٹیکشن کرنا نظر پر حق ہے یہ تو انسانوں کی بات ہوئی میری کسی چیز پر اگر نظر لگ جائے اگر میری کسی چیز پہ فار اگزامپل نئی سیوک لیبین ہے تو مجھے کسی نے کہا عدیل بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی گاڑی چمک رہی ہے اور ماشاءاللہ سے زبردست آپ نے تین چار لاکھ روپے اون دے کے آپ نے گاڑی لیئے ہے اور ایت پہ آپ پہلے دن آپ کی گاڑی جو ہے وہ گیٹ کے بارے ریورس ہوکے کھڑی ہوئی گئی باتا ہے نا لوگوں کے شوق ہوتا ہے تو خاص کر اون دے کے ایت سے پہلے چاندرہ تو گاڑی لے کے آتے ہیں شوروم سے نئے موڈل اور اس کے بعد گیٹ کے باہر کھڑی کرتے ہیں اندر جگہ ہوگی لیکن چونکہ باہر ہر گزرنے والے میں اسی طرح ہوں گاڑی اینجن بھی کرنی سٹارٹ کر دی میں اسی طرح ہوں گاڑی اسی کو بولتا ہے this is the art of public speaking I am telling you یہ آپ نے گاڑی یوں کر رہے پیجے گھڑی گی کیٹ کے باہر نا فیسنگ کر گی سامنے بونٹ اس کا دیکھ رہا ہے لائٹیں دیکھ رہی ہیں اور اپلائیٹ فر رہے ہیں میں نئی گاڑی نا بلکہ اس کو نظر لگ ستی ہے اب یہ پاکستان میں اگر نظر نہیں بھی لگے ایک عادت بتاتا ہوں میں ان کی اور خاص کر کراچی والوں میں نے دیکھا ہے آپ نے گاڑی مارکٹ میں کھڑی نظر نہیں لگائیں گے چابی لگائیں گے چابی آپ کے دروازےوں کے جو پینٹ ہے نا وہ اس طریقے سے چابی یار بلا وجہ چابی کیوں مارے گا کتنے دلوں کا غم چھیڑ دیا آپ نے اور مجھے لگے ایک نئی گاڑی ہے سچ سچ بات بتائیں ریسنٹلی ابھی آپ کے ساتھ نہیں ریسنٹلی چھوڑیں وہ تو کیا کیا ہوتا ہے لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ گاڑی ایک نئی گاڑی کھڑی آپ کو چاہیے ٹیسٹ ڈرائیب لے لیں آپ کو بیٹھ کے ایسی میں پارٹی وڈی کراؤں میں دس منٹ کی آپ جو بولے ہیں سر بہت دل جلے لگ رہے ہیں نہیں مطلب کہ آپ نے چابی مار دی اور آپ لے کے جائیں ہونڈا سرویس سنٹر اس کو دوبارہ سر یہ ہوا ہے آپ جائیں اس کے پاس گاڑی لے کے جائیں اور آپ اس کو یوں کہیں ایک نیا آیا ہے وہ ہے نا اس کا یوں کہیں یہ کیا ہے تو وہ آپ کو بولے گا یہ پینٹ ہوگا ہے یہ اس کا کچھ نہیں ہو جاتا کلم ملم لگوا کہ نئی گاڑی میں تو میں خیر آٹوموٹیو انڈسٹری تعلق رکھتا اس لیے میں کلم ملم لگوانی پڑتی ہے نئی گاڑی کے اوپر تو بھائی ہم کہتے ہیں تو اگر تُنہیں چابی لگا گی یہ کیا ہے میری گاڑی کے ساتھ اگر تُن نظر لگا تھا تو کیا ہوتا اچھا عدیل بھائی اس کے لیے اس کے لیے کسی نے حل دیا آپ کیا کریں پارٹہ سٹور کی ٹرینگل شیپ میں کاٹ کے یوں کر کے لڑکا دیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا چپل نظر پہلے جب آپ کی پڑے کی چپل پہ جائے گا چپل سے وہ رپیل ہو کے جائے گی کپڑے پہ اور آپ کو پتا ہے کالا کپڑا زیادہ ایبزورپ کرتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی حساب سے تو وہ جو ہے وہ ایبزورپ کر لیتا ہے تو آپ کی نظریں ایبزورپ ہوگیں کالے کپڑے یعنی یہ جو ہے وہ ماسٹرے کندر ایک حال ہے کہ اگر آپ کی چیزوں کو دیکھیں انسان نے نظر بچ سے بچنا ہے تو اس پہ آ گیا جی ایمان زکر اسکار یہ وہ اب ایسا تو نہیں ہے نا صبح شاند کے اسکار اگر میں کڑی رہا ہوں تو گاڑی کے سائیڈ پہ بیٹھ جاؤں تو ایک پھوک اپنے اوپر ماروں ایک پھوک اس پہ ماروں اس طرح تو نہیں ہو سکتا دم کیا ہوئے سپری ہو رہا گاڑی تو اپنی جو آپ کے جو گیجٹس ہیں یا پھر آپ کی جو ہے آپ کی سواری ہے یا آپ کا گھر ہے اب گھر پہ جو ہے وہ گھر بن رہا ماشاءاللہ کا وہ لگا دیں گے اگر وہ نظر کے اس سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں پھر کسی نے کہا آپ ایک کام کریں آپ بکرہیت پہ نا جامعہ سلطاریہ میں تو بہت موٹ زبا ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ اونٹ کی جو کونسی ہڈی ہوتی ہے شریعہ پٹ جو پٹ کی ہڈی ہوتی ہے اونٹ کی وہ آپ لیں اور وہ آپ اپنے گھر کے گارڈن میں جا کے دبا دیں اس سے کیا ہوگا نظر نہیں لگی بلائیں نہیں اس کی تھیوری جو میں نے سٹیڈی کی اونٹ کے پٹ کی ہڈی اگر گارڈن میں دبا دی جائے تو نظر نہیں لگے اونٹ کی ران کی جو وہ ایران یہ تو مجھے نہیں پتا میں کسائی پچھلے جانب وہ تھا نہیں تو بہرحال اس کی جو بون ہے جو بھی ہڈی ہے ساری جو بھی ہے اس کی بڑی ہوتی ہے میرے خال سے ہڈی اونٹ کی اونٹ بھی بڑا ہوتا ہے کھاتی بڑی ہوتی ہے تو آپ نے دکھائی تو نہیں ہمیں آپ نے مطالبہ نہیں کیا اونٹ کے کباب بہت چھتے تو بہرحال وہ دبا دیں تو نظر رپیل ہو جائے گی نظر نہیں لگے گی تو یہ علاج لوگوں کے جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں فریائیٹی بہت ہے تو میں چاہتا ہوں استاد ارسلان یہ تین نمبر کی جوٹی کالے کپڑے اونٹ کی ہڈی اور کھوپڑی بھی لگاتا ہے کچھ بکرے حدیل بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور لوگ گزرتے رہتے ہیں کوئی نیبو مرچی کا استعمال کر رہے ہیں کوئی نیلس کاس لاچہ جوٹیاں لگا رہے ہیں ساری چیزیں ان کی حقیقت کیا ہے اور ان سے کیا نظر بچتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت آتی ہے یا پھر کوئیسی اور کی حفاظت آ جاتی ہے یا انسان کی عقی听 رہتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں کیا واقعی چیز کی حفاظت ہو جاتی ہے چیز اور زیادہ برباد ہو جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی بحیث میں رکھا دے کہہر تو اس وقت ہوا جب میں نے ایک نئی بیمر بی ایم ڈبلیو دیکھتی بلکل ہائیبریڈ سیون سیریز اور اس کے اوپر اس پہ تین سو والی بھی نہیں تھی جو اور آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کالر ٹی کا بچے کو دعوت میں لے جانے کے لئے اچھی طرح تیار کیا سب کچھ کیا اور پھر کالر ٹی کا لگا دیا اچھا مجھے یہ بتائیں جب گاڑی وہی بچے کچھ لوگ نا ہماری ہاں تو ہم لوگ تو یار دیکھیں جو urban areas کے نا شہری لوگ ہیں نا یہ تو بہت امالک کی ان کی ڈبلومیسی دیکھیں اصل یہ کالر ٹی کا کی تھی تھی گاؤں سے آئی تھی یا پھر پرانے لوگوں سے آئی تھی وہ permanent کارہ لگا تھے کیونکہ بچے شریف تھے بچے بڑے ہوتے تھے ہاں اببو نے لگایا کوئی مسئلے کی بات نہیں اسکول میں سے بہت ہے یہ دبا کیا ہے وہ لے میرے اببو نے لگایا تھا اس کو بولنا اببو کچھ بولانا تو میں چھوڑوں گا نہیں پہلے بچے بہت شریف ہوتے تھے اب کیونکہ شہری بچے نئے آئے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بڑے ہو کے جو ہے نئے دور کے بچے ہیں والدہ ان کو لگا ڈر ایسا نہ ہو اگر میں permanent دبا لگا دوں کالا تو بڑے ہو کے مجھے ڈیسمنی کر دے میری شکل بگاڑی تھی نا پچھ بنید تو وہ کیا کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں کاجل والا کاجل والا میں آپ کو ڈالر کی انک نہیں آرہی ہوتی ہے یا چیری بلوسم کی پولش نہیں لگا رہے ہوتے وہ امی تیار ہو رہی ہوتی ہے بچہ جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے بس جو جانے والا ہوتا ہے امی آئی لینر لگا کے فنش کرتی ہیں وہ ہی آئی لینر سکی ہوں کر کے ایک کاجلیا کو لگا رہی ہوتی ہے آپ کو اتنا کیسے پتا یہی تو کورس میں آئیں گے تو بہت چلے گا یہ کہاں سے آئے میرے پاس تو یہاں پہ جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اب بچے کو لگا دیا وہ ٹیمپوری وہ دعوت کے بعد آکے مٹ جائے گا تو اگر آپ کو کوئی لگا دیا تھا بچپن میں کالا ٹیکا اور بھڑے ہو کے آج تو آپ کیا مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ آج لوگوں کا عقیدہ کالا ٹیکے کے اوپر زیادہ ہو گیا اور دعاؤں اور دم کے اوپر سے ختم ہو گیا حالانکہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو حکم دیا وہ کہتی ہے کہ امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یسترقی این و او یسترقا من العین اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس کے اوپر دم کرو اس کے اوپر قرآن بڑھ کے پھونکو اچھا خبہ بھائی مجھے حیرت ہوتی ہے جب گاڑی کی حفاظت آتی ہے تو جوتا آجاتا ہے اور جب اپنی حفاظت آتی ہے تو وہ جوتا گایا ہو جاتا ہے اپنے بھی جیب میں جوتا وغیرہ رکھنے پھر آپ اگر واقعی جوتے سے کچھ ہوتا ہے نہیں وہ لوگ جوتا نہیں رکھتے تاویز باندھ کے گھومتے ہیں وہ تاویز کے اوپر بات چلی جاتی ہے تاویز ہو تو الگ سیشن ہے پھر تاویز ہو تو الگ سیشن کر لیں گے تو میں یہ ووٹ لے لیں پھر ویورز کا کہ تاویز پر سیشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں نے ویٹو کر دیا ساتھ کو ہونا چاہیے اگلی سیشن ہم بندش پر کریں گے بندش کیا ہے کاروبار میں بندش، رشتوں میں بندش، پڑھائی میں بندش، جاپ نہیں مل رہی بندش لوگوں کے کچھ سوالات ہیں جو کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں استار اسلان سے اور استار خبیف سے وہ ضرور پوچھیں انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا ہے کوئی کیس ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا پر اکثر بلوگرز بچوں کے اپنی تصویر لگاتے ہیں بلوگنگ کی انٹینشن شو آف نہیں ہوتی اپنی تصویریں جو ہیں سوشل میڈیا پر آپ کریں نہ کریں دیکھیں جس طرح میں نے بتایا کہ نظر سے حفاظت بھی موجود ہے جب نظر سے حفاظت موجود ہے اور نظر جب اللہ کی مرضی سے لگتے ہیں جب آپ حفاظت کریں گے تو پھر آپ کی ایمان پر بات ہے آپ توقع کر لیں اللہ کے اوپر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا دنیا میں تو آپ گھر سے بہار نکلیں سو حاسدین ملتے ہیں نہیں لگتی نظر انشاءاللہ انسان صحیح سلامت جاتا ہے اور صحیح سلامت گھر میں واپس آ رہا ہے دعائے پڑھیں انسکار پڑھیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک میرا پرسنل سوال سوال یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو بہت قریب کے لوگوں ہر چیز میں نے قریب سے دیکھی اس لیے فکر کیا ہے کہ پرابلمز کیا ہیں پینشن گینس ٹریس کے اب ٹور پہ جا رہا ہوں میں سمجھے ہیں میں جا رہا ہوں یہاں سے ٹور پہ پہلے میں جا رہا ہوں یہاں سے یو ایس میں نے ساتھ میں کینیڈا کے بھی تک بھی لگوایا ہے میں نائیگرہ فال سے ہوتے ہوئے گھومتے ہو انٹیاریو اور ٹورنٹ اور یہ وہ کرتے ہوئے ہاپس آگئے اب میرا یہ ٹور پلان کیا تو والدین بولتے ہیں کہ بیٹا اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں اپنے گھر کسی کو بتانا نہیں کہ میں ٹور پہ جا رہا ہوں تم نے کیا بولنا ہے کہ اب یہ بات ٹھیک ہے اس طرح چھپانا یعنی اپنے خواہشوں کو یا اپنے ایمز کو اپنے خوابوں کو یا اپنی نیمتوں کو چھپانا جو ہے یہ صحیح ہے یہ اچھی بات ہے یہ غلط بات ہے یہ ایکسٹرا پریکوشن ہے یہ جو ہے آپ کے اندر ایک ایکسٹرا ڈر ہے ڈپریشن ہے یا پھر کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے وہ اظہار کرے فار ایمپل لیکن ایک چیز بہت ہی زیادہ ہے ایک بندہ یہاں سے سمجھے ہر ڈیز گیا ہوئے تو بولے گا ادیل آرفین ایزاد ہر ڈیز ایٹنگ ہاں نہیں خالی چیکن نہیں ہوتا اب تو بس برگر کا فریور نہ ڈالنے کہ بفلو چکن برگر لوگ چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں ڈال دے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کتنا ایکسپنسی نہیں ہے لیکن لوگ کچھ اور ڈال دے ایٹنگ بگر فر 2,000 روٹیز یہ ہی چا رہے نا ہم پتہ چل جائے ہم پتہ چل جائے نہیں ہم بھی جائے نہیں کہ میں خلچ کرتا ہوں ایک ٹرینڈ آپ نے دیکھا ہوگا جب پاکستان ٹور پر جائیں گے جب کوئی امیوزمنٹ کے لئے جائیں گے تو کسی کو بتا کے نہیں جائیں لیکن جب لیکن جب آپ خلچ پر جائیں گے پورے اعلان ہوگا پورے خاندان سے ملاقاتیں ہوں گی سب کو بتایا جائے ہج کا ٹرینڈ تو اس لئے مل کے جاتے ہیں پہلے زمانے کے اندر جو بندہ ہج پہ جاتا تھا تو اتنا لمبا سفر ہوتا تھا اور وہ واپس آئے نہ آئے وہاں پہ شہید ہو جائے رستے کے اندر وہ کہیں ہو جائے واپس نہ ہے کچھ پاکستانی جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے تو اس لئے مل کے جاتے ہیں کیونکہ پکی نید ہوتی ہے بغیر پاسپورٹ اس لئے مل کے جانے کا ٹرینڈ تھا تو لیکن اس بار دو تین سال پہلے بھی بڑا انسلنٹ ہوا بہت سے حاجی وہ شہید ہو گئے اور دوسری بات لوگ اس لئے مل کے جاتے ہیں کہ اصل میں آپ کی چالیس سال چل رہی ہوتی ریسلیں فلاں رشدہ کو ناراض کر دیا فلاں کا حق مال لیا فلاں کی پراپٹی مال لیا فلاں کو گالی دے دی فلاں کو اس کی اقبت کر لیا آپ نے فل میں کہتا ہوں کہ لیول کر کے آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا ہوتا اب باہر یہ آتی ہے حج کی جب حج کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے اور ہم نے جانا ہوتا ہے حج پہ جبانی میں حج کرنے کو یہ اب میرا ارادت ہے میں سولہ سال کا تھا میں حج کرنے کا ارادہ میں نے کیا تو مجھے وہاں پہ لوگوں نے کہا اور میں اکیلے جا رہا تھا نہیں تو آمین ہم سب کو ساتھ لے کر جائے ساتھ حج پہ لے کر جائے اللہم آمین یعنی میں خبیب بھائی شیخ خاطب ہمارے سامنے موجود ہوں اور سارے ہمارے بھائی موجود ہوں اور سامنے حرم نظر آ رہا ہوں ایک نظر آپ کی طرف ایک نظر حرم کی طرف سبردست مزہ آ جائے گا کہلے انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالی لے کر جائے تو جب ارادہ کیا تو مجھے کہا کہ ابھی کچھ آ رہے ہو بیٹھا بیٹھا تمہاری گھومنے کیوں مار ہے تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ حج پہ جانے کا جو یہ کونسپٹ ہے وہ ہے بھڑاپے میں جوانی میں نہیں کہ جو آپ نے جتنا کرنا ہے نا جوانی تک آپ کر لو پھر آخر میں ایک امنسٹی سکیم ہے حج ایک امنسٹی سکیم ہے سارا بلیک وائٹ کر لو تو جب آپ نے اتنا بلیک کیا ہوتا ہے تو اس لیے حج پہ مل کے جاتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دیں بھائی وہ تمہارے تین کروڑ کی پروپٹی میں نے دبائی گئے لیکن مجھے معاف کر دیں یہ جو اس لیے معافی مانگنے جاتے ہیں مانگ کے جاتے ہیں اور مل کے جاتے ہیں لوگوں سے اسلام بھی حسر ہیں بھائی حقیقت بات کرتے ہیں بلکل بلکل وراستے ہیں وراستے نہیں لیوی تو اس لیے وہ مل کے جاتے ہیں ایک تو یہ بات ہے ہماری بات کھانا شروع ہوئی تھی چلیں چھوڑیں ہم کافی آگے نکل گئے اچھا عدیل بھائی میں آپ ایک چیز آئیٹ کرنے چاہوں گا ایک انسان کے اندر حسد ہے یا نہیں اس کو کیسے پتل سبے گا حسد پہ ایک اور پوڈکاسٹ ہے ہم آج ایویل آئے نصرے پہلے لوگ بھی نہیں نہیں لوگ تو پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں پلیز گائیڈ کر دیں کیا طریقہ ہے پانی پہ دم کر کے پینے کا کوئرس کوئرس بتائیں نہیں نہیں نفس تو حدیث کے اندر آتا ہے نفس کیا ہوتا ہے فونکنا ثوتکارنا رائے سپٹ کرنا پانی کے اندر جائز دروس ہے اس مقی مدعاقی کے بات ٹھیک ہے تو اس میں کیا پڑھ کے پھوکیں تو رقیہ ہے قرآن سورہ فاتح پڑھ کے کر لیں سورہ فاتح پڑھ سکتے ہیں صبح شام کے اسکار کے ساتھ سورہ بکرا کا بتائیں کہ اس کو پڑھنا نظر کیلئے کیسا ہے صبح شام کے اسکار میں سورہ فاتح صبح شام کے اسکار کے ساتھ سورہ بکرا بھی پڑھ لیں گے سورہ بکرا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بکرا پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جنات داخل نہیں ہوتے صبح شام کے اسکار کے لئے الگ دعائیں ہیں سورہ بکرا کی ایک الگ تاثیر ہے تو سورہ بکرا سورہ شام کے اسکار ویسے تو کر کے بہت زیادہ بڑھی ہوتی ہے تو اس کو آسان رکھیں مشکل نہ کریں تین دن میں ایک مرتبہ پڑھنے گھر میں وہ بات وہاں سے شروع ہی تھی حج والی کے لوگ جو ہے وہ جب ٹور پہ جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں بتاؤ مات نظر لگ جائے گی ٹور کینسل ہو جائے گا ویزا کینسل ہو جائے گا کئی مسئلہ ہو جائے گا فلائٹ بند ہو جائیں گی فلائٹ لیٹ ہو جائے گی کچھ نہ بتاؤ بلکل فرار ہو رات ہو رات کہ کہاں چلے گئے بھائی پھر آتے ہیں دو ہفتے بعد یار میں عمرہ کرنے چلا گیا تھا جب گھنج ہوئے ہوتے ہیں بلکل تو عمرہ کرنے کہے تھے ہاں بتا کے چلے جاتے ہیں مجھے وہاں سے کتاب مکمانی تھی مجھے سعودیا سے کتاب مکمانی تھی اور وہ خالی بھائی سعودیا میں ملتی تھی بک سٹور کے اندر میں توقی رہا ہوں کہ مجھے بک سٹور کے اندر میرا دوست روز کا ملنا چھوڑنا ہے وہ اگدم سے مبایل بھی بند میں نے کہاں اللہ خیر کرے کیا ہوگیا جب واپس آیا میں نے کہاں میں نظر لگا رہا تھا آپ کی ٹور میں آپ کا دوست ہوں آپ کا خیر خواہ ہوں آپ مجھ سے ڈسکس کر لیتے یہ بلا بجائے اتنا چھپانا ہے ایک چیز کو دوسرے کو افینڈ کر دینا یہ بھی ایک دوسرے بھائی کو آپ سے دور کر سکتا ہے مسلمان بھائی کو تیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کے اندر باتیں بڑی واضح ہیں سورہ یوسف کے اندر یاکوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو لا تقسس رؤیہ کا اللہ اخواتی کا فیقیدو لکا قیدہ تم یہ اپنا خواب جو ہے نا خواب مجھے سنا دیا تم اپنے مجھے اگر کسی کو بھی نہیں سنانا خواب اپنا اپنی نعمت کسی کو بھی نہیں سنانی اگر تو یاکوب علیہ السلام بھی نہیں سنتا کہ آئندہ سے مجھے بھی نہیں بتانا یہ کہا اپنے بھائیوں کو مت بتانا کیونکہ دیور ولنربل ان کے دل میں پہلے سے ایک بات تھی یوسف علیہ السلام کے اگینسٹ پیقیدو لکا قیدہ کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چالنا چلنے اور بھائیوں کو صرف غلط نہیں جاننا شیطان تمہارا دشمن ہے شیطان ان کے دل میں ڈال دے گا لیکن جو آپ کا خیر خواہ ہے جس کا روز اٹھ بیٹھ رہے ہیں جس کا غم شیئر کر رہے ہیں جس کا خوشی شیئر کر رہے ہیں کھانا شیئر کر رہے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں نا خلیل ہے وہ آپ کا آپ کہتے ہیں اچھے گہرے دوست ہیں آپ کے فیملی میمبرز ہیں ان سے باتیں چھپانا کچھ فیملیز ہوتی ہیں ان کیا کونسپٹی ہے بلکل پانچ لوگوں چھٹے لوگوں میں کوئی بات حرام ہے اگر بات وہاں تک پہنچ جائے یہ میں کب کہہ رہا ہوں اپنا بینک بیلنس بتا دو بھائی لیکن اگر کوئی تمہاری کوئی اچیومنٹ ہے تمہارا کوئی گریڈ ہے تو میں دعا کر دوں اللہ تعالیٰ جو اسلام بھائی کے لیے بہتر کرے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو برکت ڈالے جو خیر خواہ ہو آپ جو خیر خواہ بتائیں تو میں دعا کر دوں یہ کیا اکیلے ہی زندگی ہے یونیورسٹی میں اپلائے کر رہے ہیں ایک یونیورسٹی میں باہر اپلائے کر رہے ہیں تو کسی کو نہیں بتا رہے ہیں یہاں تک کہ اپنے برابر والے کمرے میں جو رہتے ہیں آپ مجھے حاصل سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نظر لگاؤں گا تو میرے یہ ہوگا صحیح آئین جب سے بات ہی نہیں کریں دل یہاں سے خراب ہو جاتا ہے دل خراب ہو جاتا ہے دل خراب ہو جاتا ہے کہ آپ لوگا شیئر کریں اب یہاں پہ کوئی بن رہا ہے تو بھائی پرسنل باتیں لوگ سیلری پوچھ لیتے ہیں یہ وہ تو آپ سیلری یہ تو بہت پرسنل باتیں ہوگئیں کہ اگر کسی عورت سے یا لڑکی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے یہ تو غلط بات ہے اگر آپ کو کام کر رہے ہیں یا کہیں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ گھانا شروع کر دیں سوسائیٹی کے اندر جو آپ کا خیر ہوا ہے اس سے جا کے آپ بات کریں اس سے آپ مشورہ کریں جس کی کوئی لیندین ہے اس کے ساتھ جس کے کوئی ماملہ ہے جو آپ کی اس پر خوش ہوگا جو خوش ہوگا جیسے میں چاہتا ہوں تو میں کچھ بھی کر رہا ہوں بے تہاز ہی میرے سامنے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں سی اے فو ہیں مارے بو انسٹروٹ کے زبردست میرے بہت چھے دوست بھی ہیں مجھے کوئی خوشی ملتی ہے تو میں اپنے واتس اپ پر دیکھتا ہوں یار کس کس کو فورڈ کروں یار کمس کن چار پانچ لوگ تو ہونے چاہیے کہ اپنی خوشی میں لوگ کو شریعت کروں یہ بھی کیا خوشی ہوئی خوشی آئی اور خود خوش ہوئے اور قدم اور سمٹائمز عدیل بھئی ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں کسی کو خیال کھا ساتھ تو اس کو بھی موٹیویشن ملتی ہے بلہ وہی حدیث ہوگی نا یحب الیقی دلیل آگئی ہے آپ کونسیٹ بولیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالدُّحَا وَاللَيْلِ اِدَا سَجَا قسم ہے کس کی سورج کے نکلنے کی بائی دا ڈان دوحا کے وقت کی پھرکل وَاللَيْلِ اِدَا سَجَا قسم ہے کس کی پھر اس رات کی جب وہ چھا جاتی ہے ایک طرف فرائٹنس ہے روشنی ہے دوسری طرف اندھیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے دو زدین کی قسم کھائے گئے ہیں اس کی بھی اس کی بھی کہتے ہیں نا آسمان اور زمین یہ تاقید لاتا ہے یہ تو تفسیر میں کراؤں گا سورت دوحا کی انشاءاللہ پھر پڑھاؤں گا لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں یہ آج ہے کہ ہر چیز پر کورس لیا ہوگے کچھ لوگ ایسی بھی سننے تو میں تفسیر لے کے آ رہا ہوں پوڈکاسٹ میں لائیٹ تفسیر انشاءاللہ چھوڑی سورتوں کی تاکہ آپ تک علم پہنچ ہے علم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورج کے نکلنے کی قسم اور رات کے چھا جانے کی قسم میرے نبی اللہ نے آپ کو کبھی چھوڑا نہیں اور نہ ہی آپ سے نراض آگے آخرت بہتر ہے کس سے پہلی یعنی پہلی زندگی سے اللہ آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سکھایا ہے کہ میرے بندے تو میرے عبادت کر اور مجھے راضی کر اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آگے علم یجدکہ یتیمن فآوا ہم نے آپ کو یتیم پایا آپ یتیم تھے کیا ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی ووجدک ضالا فہدا آپ راہ تلاش کر رہے تھے ہم نے آپ کو رستہ نہیں دکھایا ووجدک عائلن فاغن ہم نے آپ کو غریب پایا کہ ہم نے آپ کو امیر نہیں کر دیا مال و دولت سے نہیں نواز دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو جب اتنے غم سے آپ گزرے ہیں تو کسی یتیم کو آپ نے ڈاؤن نہیں کرنا اس نے آپ نے اس کو جو ہے اس کو ارد نہیں کرنا آپ نے یتیم کے ساتھ جو ہے سخت روئیہ نہیں اپنا کسی مانگنے والے کو آپ بھی کسی آپ بھی ایک دور آپ پہ بھی گزرائے کہ آپ پاسٹ آپ کا بھی ہے کسی سائل کو کسی مانگنے والے کو آپ نے جھاڑنا نہیں ہے خلاصہ جندگی کا یہ ہے یہاں پر آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کہنا لیکن آپ نے لوگوں کو اپنی نعمتوں کے بارے میں ضرور بتا اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں تشریح کریں اما بنعمتی ربی کا حدث اپنے رب کی نعمتوں کے بارے میں اظہار کرو بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی تم جس مشکل سے گزر رہے ہو دس سال پہلے میں اس سے گزراؤں اللہ نے دیکھو مجھے نکال دیا اب یہ فقر تو ہی نہ کر رہا ہوں میں اب ایک بندہ جو ہے ایک بندہ جو ہے میند کر رہا ہے اور سمجھے اس کے بعد سواری حلقی ہے یا پھر وہ اس کے بعد بائیک ہے یا پھر بائیک بھی نہیں یہ پبلک پرانسپورٹ استعمال کرتا ہے تو بولے یا تمہیں پتا ہے میں دس سال پہلے میں بھی استعمال کرتا تھا آج دیکھو اللہ نے مجھے یہ گاڑی دی تو آپ نے اللہ کا نام کے ساتھ جو اپنے آپ نے نعمت کا اظہار کیا ہے آپ نے اس کے دل میں امید جگہ دی آج کہ جو اللہ اس کو یہاں سے یہاں لے کے جا سکتا ہے وہ اللہ مجھے بھی لے کے جا سکتا ہے تو یہ نعمتوں کو اکیلے انجوئے کر کے چھپانا خالی نظرِ بد کے اس سے یہ آپ کو مسلمانوں کے برادر اٹھ سے دور کر دے گا اور ایک آیت میں کنٹین ٹیمپو اگر نہ توڑوں اگر میں کنٹین رکسوں میں اجازت دیں تھوڑی سکی وہ ایک آیت تھی میں ایک دن پرسنل میٹر رہے لیکن جو ہے میں مسجد میں ایک رات بیٹھا رمضان اعتقاف کا جو ہے اعتقاف میں نہیں تھا لیکن مسجد میں تھا اور یہ بتا دینا چاہیے کہ کوئی بندہ ہی نہیں سکتا ہے اپنے گنگ آ رہے ہیں جی میں اعتقاف میں تھا اس میں تھا اس کی بھی دلیل ہے علم آپ انشاءاللہ علم آپ صفحہ میں آ جائیں آپ کسی اور کورس میں آ جائیں انشاءاللہ اللہ کے کم سے علم سے مالا مال اللہ تعالیٰ آپ کو کرے ہم تو مسکین سے لوگ ہیں لیکن جو آپ کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ ایک صحابی رات کو وہ جو ہے ان کو کٹ لیا کس نے ڈسٹ لیا کسی بچو اغیرہ بچو اغیرہ نے تو جب وہ اگلے دن دوسرے صحابہ کو اپنا قصہ بتا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کل رات جب میں تحجد نہیں پڑھ رہا تھا تو مجھے کٹ لیا کیوں اسطاعت کہتے تھے ہمارے اس لیے بتایا ہے کہ یہ نہیں کہ لوگ پرسیف کرنے ہاں جی مسجد میں بیٹھے تھے بڑے روش ہو رہے ہوں گے نہیں میں مجھد میں بیٹھا ہوا تھا رات کا وقت اور اعتقاف لیکن میں اعتقاف میں نہیں تھا لیکن میں اعتقاف میں نہیں تھا ٹھیک ہے میں اس لیے کہ میں اعتقاف میں نہیں تھا میں قرآن پڑھ رہا تو ایک آیت آئی سورہ معارج کی یہ آخری صورت ہے تھوڑی سینا پہلے کی بات بتا رہا ہوں تھوڑی ترجمہ کے لحاظ سے مشکل تھی ایسی ایک آیت میں اور مجھے یاد تھی ہے یہ والی صورتیں تو میں میں جو اس کے اندر اگر میں پڑھ رہا تھا تو میں ایک رک گیا اس کا مطلب کیا اللہ یدخل النہر مسکین والی کونسی آیت اس میں مسکین داخل نہ ہو جائے اللہ یدخل النہر یوم آلی مسکین یہ والی آیت کہ وہ جو ہے جس دن اپنے باگ کی طرف جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باگ دیا اپنے دوست کو لے کر جا رہا تھا وہاں پر اس نے کہا جلدی جلدی آجاؤ ہمارے باگ کو کوئی مسکین نہ دیکھ لیا اللہ کو ہمارے باگ کو کوئی مسکین نہ دیکھ لیا جلدی اندی آجاؤ وہ چھپکے چھپکے لے کر جا رہا تھا جب انہیں باگ میں پہنچا تو باگ جل کے ایس نیس ہو چکا تھا اللہ لیکن وہاں سے جو مجھے ایک پوائنٹ یار مطلب کہ ہم کتنا سوچتے ہیں بھائی میری نعمت کو وہ نہ دیکھ لے بھائی میری نعمت کو وہ نہ دیکھ لے بھائی میرے اللہ کے نبی سننے کہا اگر تمہارے گھر کے اندر سالن پکے اور کم ہے تو اس کے اندر پانی ڈال دو ٹیسٹ سیکریفائس کر دو لیکن جو خوشبو جا رہی ہے تمہارے برابر پڑوسی کے اندر اللہ حافظ تو جو ہے اس تک پہنچا دو ہمارے گھر کے اندر ہمارے میڈز ہیں ہمارے نوکر ہیں ہمارے چوگیدار ہیں ہمارے ڈریور ہیں یار وہ سبزی وہ لے کے آتے ہیں گوشت وہ لے کے آتے ہیں یہ کسی کو یہ یہ آگل بنانے والی باتیں ہیں کہ ڈریور صاحب صبح جو ہیں دو کلو مٹن لے کے لے کے آ رہے ہیں عدلے کا گوشت لے کے آ رہے ہیں بریانی اور بولا اس کو دو کلو عدلے نہاری کے لیے عدلے اب خاص دیری والوں کے لفظیں گے گوشت کے یہ مجھے پتہ خیالی یہ اپنا آئٹم ہے یہ ناکرنٹی والے بہت ساری تو جو ہے وہ اب وہ لے کے آیا ہے اور اس کو کھانے میں کیا مل رہا ہے ماشکی ڈال ماشکی ڈال اچھی ڈش ہے اسی بات نہیں ہے لیکن اس کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں کچن کے قریب نہ آنے تو ماسیو پیدا نہ آنے تو بھائی تھوڑا سا دے دو نا جس چیز کا ڈیر ہے نظر تو اپنا دل یا ہم دل چوک کرتے ہیں اپنا چھپا چھپا کے بھائی اس کو پتا نہ چل جائے بھائی بتا دو اور دعا پڑھ لو تھوڑا سا دے دو اس کو یار کوئی مسجدے کی بات نہیں ہے یا پھر یا پھر بلکل ہی الگ کر دو کہ کانٹیکٹ میں ہی نہ ہو جس طرح آپ سے نے فرمایا جس طرح حدیث کا مفہوم ہے وہ چھلکوں کا جو آپ کے جو ہے غالباً مرکال سے حدیث ہے آپ نے جو کریک کریں کہ جو ہے وہ جو آپ کے چھلکیں ہیں فروٹ کے وہ آپ باہر پھیک وہ بھی نہ پھیک ہے نا بے شک یعنی کیا تو حکمہ کی کوئی جو ہے وہ کوئی وہ ہے کہ آپ فروٹ کھا رہے ہیں اور اگر آپ نے نوکروں وغیرہ کو سرب نہیں کر رہے اور دے نہیں رہے یا ان کو ایک سیب اور ایک آپ نے وہ نہیں دے دیا انار شنار تو بھائی پھیکو بھی نینہ باہر کہ وہ دل للچائے یا تو بلکل نہ کرو لیکن یہ جو ہے نا کہ میٹ کو ساتھ لے کے جائیں گے ریشترانٹ کے بھارکار کر دیں گے اور بلکل اس سائیڈ ویڈنگ ہے اس کی نظر نہ پڑے اس کا مو اس طرف اچھا یہ تصویر بھی بہت وائرل ہوئی تھی جی جی اس طرح اچھا اتنا یہ چھوٹے دلوں کی نشانی ہے یہ دلوں کا مسئلہ ہے یہ نظر کا مسئلہ بعد میں ہے یہ انسان کے چھوٹے تنگ دل ہونے کا مسئلہ زیادہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ چھپاتے اس چھپانے کو میں منع کر یار تھوڑا تھا دے کے اپنے دل کو سکون دھ یہ ڈر کے اندر زندگی نہ گزارو حالکہ عدیل بھئی اگر ہم شکر کر دیتے تو اللہ تعالیٰ فرما دے لَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اللہ زیادہ کر دیتا شکر ادا کر دیتے یہاں پر بھی ایمان کی بات ہے نا اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے کہ کیا ہوگیا بھئی اگر میرے ڈرائیورڈ نے کھا لیا اگر میرے کام کرنے والے نے کھا لیا تو آپ کا ایمان ہے کہ اس نے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا اگر اس نے دیکھ لیا تو کیا ہوگیا اس بوٹیاں کم ہو جائیں گے اس میں سے تو بھائی اگر یہ کانسپٹ ہے تو مجھے بتا دو وہ جو ویٹر کام کر رہا ہے ریسٹران پر جہاں پر آپ کھانے گئے ہیں جو بنا رہا ہے اس کو کونسا روزگی نصیب ہوتا ہے بھائی اس کے گھر والوں لوگ روز کب کھاتے ہیں اس کی نظر نہ لگ جائے پہلے یہ وہاں نہیں سوچتے اپنے جو قریب ہوتے ہیں ان کے بارے میں ازاز ہوئے اسی کی لئے تو بھائی میرا یہاں پہ سب سے گزارش ہے کہ یہ اپنے دلوں سے نکالیں کہ چھپا چھپا کے اتنی زندگی چھپا دینا کہ آپ بلکل چھپ جائیں اور آپ کی زندگی بلکل دب جائیں یہ ڈپریشن کی طرف لے جائے گی آپ کو یہ آپ کو ہسنا بلا دے گی یہ آپ کو خوش ہونا بلا دے گی لوگوں کو خوش کرنا بلا دے گی یہاں پر جو ہے میرے صاحب سے آپ لوگوں کے پاس کوئی اور سوال ہے کوئی اور جو ہے کومنٹ ہے تو ضرور بتائیں تاکہ ہم ٹاپک کو جو ہے وہ ریپ اپ کریں ٹائم بھی ہوا جاتے ویب بھائی آپ کی طرف کچھ ہے میری طرف سے تو یہ یہ ہے کہ جی پریکوشن وغیرہ لازمی استعمال کریں صبح شام کی دعائیں آیت القرصی سورة الفاتحہ سورة الفلق سورة الناس اور میں تو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ سورة الفلق بھائیوں کے اندر آپ کو اتاریں گے ان صورتوں کی اور آپ کو جو اس کے اندر چھپے ہوئے نکات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو ہمارے ایک سٹورنٹ ہیں بہت پرانے اور بڑھنگ زبردہ سٹورنٹ ہے فات خان کراچی سے اور وہ کہہ رہے ہیں بندش کا کچھ نہ ہونا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونا اور نظر برحق ہونے میں کیا فرق ہے بندش پہ تو انشاءاللہ فات بھائی ہم نیکس سیشن میں انشاءاللہ بات کریں گے اور اللہ کی طرف سے ہونا اور نظر حق میں برحق ہونے کا کیا فرق ہے تو تقدیر کا سوال کر رہے ہیں کہ جی تقدیر اور نظر بند میں کیا ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی چیز سب کت لے جاتی تو کیا ہوتی وہ نظر ہوتی وہ نظر ہوتی ٹھیک ہے وہ نظر یہاں پہ انٹینسٹی ہے کہ نظر بھی نظر ایک تو ایک تو برحق ہے اتنی برحق ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ سب کت لے جاتی وہ کیا ہوتی نظر ہوتی لیکن لیکن ہی گئی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے اگر ایک چیز آپ کو ہونی ہوگی تو ہو کے رہے گی لیکن آپ بولنے چیز جو کہ ہونہ ہے تو میں کیوں بچاؤں ہوں اپنے آپ کو میں کیوں ٹینشن لوں اتنی تو یہی چیز کل سے وہاں اپلائے کر دیں پھر رسط تو ملنا ہے کل سے آپ نے جوپ پہ نہیں جانا بلکہ آپ نے صبح نہیں بلکہ ہر چیز ہونی ہے آپ بولیں اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے تو میری زندگی چلے گی تو آپ سانس روک لیں سانس نہیں لینا اگر لکھا ہوا ہوگا دنوں گا تو یہ باتیں کرنا تو بالکل نظر جو ہے برحق ہے نظر تقدیر کا پارٹ ہے اگر لکھی ہوگی تو ہوگی اور وہ لکھی ہوگی اللہ تعالی نے آپ کو عزمانہ ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کے دعا نہ پڑھنے سے کی ویسے لکھی ہو ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے اسکار نہ کرنے کی ویسے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنی غلطیوں کی ویسے لکھی ہو تو لکھاوا تو ہر کوچ ہے لکھاوا تو یہ بھی ہے کہ جنت میں جانا ہے جنت میں جانا ہے لیکن پھر بھی عامال جو ہے وہ کرنے ہیں کیونکہ کیا بتا آپ کی یہی حرکوتوں کی ویسے اس لیے لکھاوا تھا تو یہ بہرحال اس کے مزید ان ڈیپٹ کے اندر سوال جواب اگر ہوگا تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے باقی قدیل بھائی میں یہ کہوں گا کہ اس میں کہ تھوڑا سا پوزیٹیف رہنا چاہیے انسان کو ہر چیز نظر پہ یا جادو جنات پہ نہیں ڈال دینی چاہیے اپنے بھی انسان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اب بہت سائی جگہ کاروبار میں ہم صحیح طرح اگر چلا نہیں پا رہے ہیں ہماری کیلکولیشن صحیح نہیں ہیں یا ہم صحیح سٹرائٹیجیز نہیں ہیں اور اگر ہم محنت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں سوستی ہے دکان دیر سے کھول رہا ہے ہم اس کو ایک جملے میں ریپ اپ کرنا اور ہمیں آسان لگتا ہے یہ کہنا کہ جی نظر ہو گئی ہے اس وجہ سے کاروبار نہیں چلتا خود محنت نہیں کریں گے کیا بات کر دی استاد ارسلان نے رشتہ داروں کی غیبت کریں گے ریلیشنز پہ ریلیشنز کو صحیح طرح نبھائیں گے نہیں سبر نہیں کریں گے برداشت نہیں ہوگا اور ہم کہہ دیں گے کہ جی جب لڑائی ہوگی تو کہہ دیں گے نظر لگ گئی بہت آسان اسکیب ہے ہمارے پاس کہ یہ بلیم گیب ہے نا بلیم گیب کہ اگر میرا نہیں چلا تو میں ڈھونڈوں کہ کیوں ہوا یہ دیکھیں سب سے پہلی چیز میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا اس کے اندر میں جو نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو لوگ کو سکھانا چاہتا ہوں اور ٹریننگز کے لئے سکھاتا بھی ہوئی ہے کوئی بھی چیز اگر آپ کو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں ہو رہی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا پروسس دیکھیں تو وہ کیوں نہیں ہو رہا اگر آپ سلم نے کہا ایک صحابی آئے انہوں نے سلام کیا نماز پڑھی اور وہ آیا آپ سلم نے کہا دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھا ایسا ہی دوسری دفعہ آئے آپ سلم نے کہا آپ دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اسی دور پڑھ کے آئے آپ سلم نے کہا تم دوبارہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی یعنی ایسا بھی اس کے اندر پرابلم تھی پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اوپر نظر ڈالیں اپنے انیشیٹیف پر نظر ڈالیں اپنے ویجن پہ اپنے گول پہ اپنے ایمز پہ سٹیٹس پہ سٹرائیجیز پہ مارکٹنگ پہ ایچ آر پہ ان پہ اپنی نظر ڈالیں کہ کہاں پہ غلطی تھی اپنی غلطی تلاش کرے جو شخص اپنی غلطی تلاش کرنے میں سب سے پہلے ہوتا ہے نہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے کوئی دوسرا میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کرے اس سے پہلے میں اپنی غلطی خود نکال یار عدیل تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا یار تم نے یہ غلط کر دی اپنا سیلف انالیسس حاسبو انفسکم اپنا حساب پہلے لے لو اپنی اکاؤنٹی بلیٹی پہلے لے لو اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہاری اکاؤنٹی بلیٹی لے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی اکاؤنٹی بلیٹی لے کہ میں نے کیا غلط کیا کہ مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا یا کیا چیز میں نے زیادہ کر دی یا کیا چیز میں نے محل پہ نہیں کی کیا چیز مجھے اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے تھی کیا چیز مجھے پہلے کر لینی چاہیے تھی کیا چیز مجھے ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی بات میں کرنی چاہیے تھی یہ اپنا حساب لے لو اس کے اندر اگر آپ کو نظر آ جائے اور اکثر کو نظر آ جائے گا اگر آپ قبول کرنے والے ہوئے نا اگر آپ یہ نہیں کہ دیکھ کر اپنی غلطی دیکھ کے اور بولیں میں سوسائٹ کر لیتا ہوں میرا اس زندگی میں اور کچھ نہیں بچا یہ میری غلطی ہوگی there is no second chance there is always a second chance in this world انشاءاللہ دوسرا موقع ملے گا اس دنیا کے اندر وہاں نہیں ملے گا اس دنیا میں مل جائے گا انشاءاللہ تو دوبارہ ٹرائے کریں اور اس کو بہتر طریقے سے انجام دے جسر آپ سم نے تین دفعہ سے نماز پڑھ بھی بالکل بھی حالانکہ آپ سم پہلی دفعہ میں بتا سکتے ہیں تو یار تم یہ نہیں کرو تم اس طرح پڑھو نماز لیکن آپ سم نے کیا کہا اس کو موقع دیا کہ وہ خود انیلائز کریں کہ میری غلطی کیا اور انہوں نے بھی بعد میں آکے کہا آپ سکھاتے ہیں لیکن انہوں نے تین دفعہ ٹرائے کی یہاں پہ کچھ ایسے بھی آگئے میں ارگنیزیشن میں جب ٹریننگ کرتا ہوں سیلز ٹریننگ کرتا ہوں تو اس حدیث کو سننے کے بعد پوری جنہوں نے حدیث نہیں سنی ہوتی اور یہ والا نقطہ جو آپ نے بتا ہے نہیں سنا ہوتا وہ کہتے ہیں جب میں غلطی نکالتا ہوں آپ بتا دیں بھائی تم تو سوچو تم گروہ نہیں کروگے اگر میں ہی سب بتا دوں گا میں ہی پہلے پہ غلطی بتا تو غلطی پہلے تلاش کریں مل جائے تو اب اسم اللہ اس کو اریکٹیفائی کریں اور آگے بڑھیں اور اگر غلطی نہ ملے غلطی نہ ملے دوسرے کو بلیم نہیں کر میں یہی سکھاتا ہوں کہ اگر حالات خراب تھے ملک کے حالات خراب تھے اکانومی خراب تھی مارکٹ بند تھی لوگ ڈاؤن تھا جور پراب ہر دنیا میں جو کچھ مسئلہ ہے آپ کی زندگی سے مطالق وہ آپ کا مسئلہ ہے آپ بدل سکتے تھے اگر ملک میں مسئلہ ہے توڑ سکتے تھے یا بدل سکتے تھے اگر بزنس کے نیچر میں مسئلہ ہے آن لائن کر لہے تھے لوگ ڈاؤن کے انتے ہیں یا چینج کر لہے تھے پہلے سے انٹیسپیٹ کرتے ہیں نہیں تھا پہلی دفعہ ہوا ہے اگلی بار کے سیکھ لو یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ کہنا کہ یہ اس لیے نہیں ہوا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی میری غلطی کیا تھی مجھے لگتا ہے نظری خوابی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں سب کو یہ سکاتا ہوں سوری خبیبیاں کو بولنے کا موقع نہیں دے رہا یہ بلکل میں اس کلاس والے مولڈ میں آ چکا ہوں کہ خالی میں بولتا ہوں کہ اس کلاس میں خالی میں ہوں اور پھر میں ہوں اور پھر میں ہوں اور پھر سکرونٹس تو بہرحال لیکن سورنٹس کو انجوائی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک آپ بولیں پیچھ میں سوال جواب کہ آپ اس فیز میں آتے ہیں میں بھی اسی فیز دوں ہم بھی آپ پر سکرونٹس ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو موقع دوں گا بلکل ابھی انشاءاللہ ٹائم بس تھوڑا سا اس میں میں کہہ رہا تھا کہ آپ کبھی بھی اگر کسی غلطی پہ دوسرے کو بلیم کریں گے تو یاد رکھے گا دوسرا بندہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اگر آپ کسی غلطی کو کسی ایرر کو کسی ایسی جگہ پہ سبرت کریں گے کسی کو ایسے ایسے کو بلیم کریں گے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ بولیں یار دینی خراب تھا میرا آپ اس دن کا کچھ کر سکتے ہیں آپ خدایاں آپ دن بدل سکتے ہیں نہیں آپ بولیں یار ٹائم ہی خراب تھا آپ کچھ کر سکتے ہیں ٹائم کا آپ ٹائم نہیں بدل سکتے ہیں آپ بولیں یار کہ میرا نصیب ہی خراب ہے آپ نصیب کا کچھ کر سکتے ہیں یا آپ بولیں یا میرے اس کو کاروبار کو نظر کھا گئی آپ بچا سکتے ہیں آپ کے اختیار میں اگر آپ کو لگے بھی نہ ہے تب بھی نہیں کریے گا کیونکہ یا آپ کی دلی خودکشی ہوگی یا آپ نے دل کو آپ نے برشت والی فائر مار دی کیونکہ وہ ہار مان جائے گا وہ اگلی بار شروع ہی نہیں کرے گا وہ بولے گا کیا پتہ پھر کوئی میری زندگی خراب نہ کر دے جس کو میں سمال ہی نہ سکوں تو ہمیشہ اگر دل کو یہ بولیں گے نا تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور میری یہ غلطی تھی دیکھو اگر میں یہ اس طرح کر لیتا تو اگلی بار ٹھیک ہو جائے گا تو دل کو کم اس کم ایک امید ہی مل جائے جھوٹی ہو کہ بھائی اگلی بار اس کو اس طرح کر لینا ہے لیکن یہ کہتے ہیں نظر کھا گئی تو اگلی بار جب پرفارم کرنے جاؤگے تو اس خوف سے کیسے نجات پاؤگے کہ پھر نظر کھا سکتی ہے پرفارم ہی نہیں کرے گا نا پھر نہیں پھر نظر کھا جائے گی اگر جو ہے سٹیج پہ پرفارم نہیں ہوا اور بولا یار مجھے نظر لگ گئی میری زبان لڑکڑا آگئی جب میں پبلش پیکنگ سکاتے نا کہتے ہیں ہزار لوگوں کے آگے آج میں کیمرے کے آگے بول رہو نا شروع میں ایسا نہیں تھا ہلتے تھے آج بھئی بولا نہیں جاتا تھا لیکن ہزاروں لوگ کھڑے ہوں اور تم میدان میں اور ممبر پہ تم ایک لاگ لوگ خطبہ دے رہے ہو اور وہاں پہ انسان کی زبان لڑکڑا آ جائے تو انسان ممبر سے اترے اور گھر آئے میں ایکزمپل دے رہا ہوں اپنے اس کی تو انسان بولے کہ میری نا پبلک سپیکنگ کو آج نظر لگ گئی زبان نہیں چلیا کانٹینٹ نہیں نکلا اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا فائدہ اس لیے نہیں ہوا اگلی بار جب ہی جائے گا نا سٹیج بے یہی کنڈیشن دوبارہ ہو سکتی ہے اس لیے پھر نظر لگ جائے تو ہمیشہ آپ اگر نظر لگ بھی گئی یا کوئی ایسا مسئلہ ملک کا بھی ہے یا کوئی ایسا انور یہ کلامیٹی ہے یا ایکٹ آف گارڈ اس کو ہم بولتے ہیں کوئی ایونٹ ہو گیا آپ نے مجھے یہی بولنا ہے میری وجہ سے اب میں اس کی دنیل دے دوں پھر میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں آپ لوگوں کا سٹیج ہے آپ لوگوں کا پوڈکاسٹ ہے آپ لوگوں کا سب کچھ ہے مدرہ بھی آپ لوگوں کا ہے اس طرح ہم کہتے ہیں سب کچھ آپ کا ہے یہاں پر حدیث ہے آپ سنو کی جس کو خیر مل جائے علی احمد اللہ اس کو چاہیے اللہ کی تعریف پیان کریں ہو جائے تو اپنی طرف نہیں کرنا کیونکہ دل کو پتا ہے دکھا تھا آپ کو اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ جب ہم کامیاب ہوتے ہیں نا یہ غلطیاں تھی پکڑے نہیں گئے پلندر تھا بج گئے نکل گئے کسی کی ڈار کے نیچے نہیں ہے تو کیا کہنا ہے جب ہو جائے اللہ تُو نے کیا ہے لا حولہ لا قوتہ اللہ باللہ اور جس کو نہیں ملے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُمْ وہ نہیں ملامت کرے مگر اپنے نفس کو اگر نہیں ملے صرف اپنا نفس اگرچہ میں مانتا ہوں دوسرے خراب کرتے اگرچہ میں مانتا ہوں ملک کے حالات میٹر کرتے اگرچہ میں مانتا ہوں نظر لگ گئی اگرچہ میں مانتا ہوں جنات شاید کھانے آگئے اگرچہ میں مانتا ہوں کسی نے جادو کر دیا ہو اگرچہ میں مانتا ہوں کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہو اگرچہ میں کسی مانتا ہوں کسی نے منتر بھوک دیا ہو اگرچہ میں مانتا ہوں کسی نے تعویزات گاڑ دیا ہو اگر اچھا میں مانتا ہوں کسی نے پتلے میں پنے لگا دی ہوں لیکن اگر مجھے کوئی پرابلم ہے نا I am the cause کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو بدل اگر میں اپنے آپ کو بلیم کروں گا تم بدلنے کے لیے میں خود ایک پروجیکٹ ہوں اگر میں دنیا والوں کو بلیم کر دوں گا مجھے ایک ایک کو جاگے بدلنا پڑ جائے گا معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے and this is the highest depression degree of depression a man can go in his life کہ جب وہ بولے کہ میری زندگی کا ریموٹ میرے ہاتھ میں نہیں پوری دنیا کے ہاتھ میں ہیں جب تک یہ سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے میری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتی تو نظر لگانے والے نظر لگائیں گے دیکھنے والے دیکھیں گے باتیں کرنے والے باتیں کریں گے دشمن حسد کریں گے سب کچھ کریں گے غیبتیں کریں گے اگر اے مومنِ جاگتیں جذبہ فالات سے مرپور تو اس کو جو ہے کوئی اگر وہ اپنے آپ کو بلیم کر کے اپنے آپ کی ریکٹیفیکیشن کرے اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کو کوئی نہیں گرا سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ کے اندر ڈیپر ڈائف لے چکا ہے میرے خیال سے ریپ اپ کرتے ہیں اور آخری جملے میرے خیال سے خبیب بھائی اور ارسلان بھائی جو ہے وہ عرض کریں سوری میں نے آپ کا ٹائم لے لیا میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں اقلی بار انشاءاللہ زندگی کے چار منٹ آپ کو دیتا ہوں سر اسٹیج آپ کا مدار آپ کا کیمرے آپ کے ہم آپ کے ہمارا وقت آپ کا برحال میں یہاں پر دینا چاہوں گا دو تین جملے اگر آپ کی اجازت ہو پر اسے میں جانتا دینا چاہوں گا دیکھیں اگر کسی کو پھلتا پھولتا دیکھیں کسی کو ترقی کرتا دیکھیں کسی کو کامیابی کی منزلوں تک جملے آپ کی زبان کے اوپر رواں ہونے چاہیں گے بارک اللہ وفیکم سلام بھئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے بس میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کوئی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں تو یاد رکھیں کہ ہر چیز کی شفاہ موجود ہے ہو سکتا ہے حدیث پڑھ دیں وہ جو سکون ہے نا سکون وہ کہتے ہیں سر اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے حل ہی نہیں ہے وہ آیت یا وہ حدیث پڑھ دیں وہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں یہ دیکھیں جو اللہ نے اتاری وہ جو کہ لم ينزل داعن الا انزل لہو شفاہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی شفاہ نہ اتری ہو آخری جملے میرا خیال سے یہی ہونا چاہیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہ کوئی جو بھی بیماری اتری ہے جس کی شفاہ موجود ہے دیکھیں اسی میں سکھ میں ایک چھوڑے سی اور بات کر دوں آپ مجھے جانے نہیں اور جانے یہ ہے بیماری بھی اتری ہے بیماریاں بھی اتری ہیں اور شفاہی بھی اتری ہے لیکن اگر سوچیں بیماری دنیا سے آتی اور شفاہ اللہ سے آتی بندہ بولتا شاہد ہی اللہ کہہ رہا ہے آئی کس کی طرف سے لیکن کبھی بیماری اللہ کی طرف اضافت نہیں ہوتی لیکن یہ کہا جا رہا ہے اگر میں آپ کو بولوں میں ریلیٹ کرتا ہوں آپ اگر میں آپ کو بولوں کرونا پھلایا ہے کس نے کونسپریسی تیوری ہے کہ ایکس کنٹری نے ایکس کنٹری نے کرونا پھلایا ہے ٹھیک ہے ایک ویکسین وائے کنٹری لے کے آئی ہے اور ایک ویکسین ایکس کنٹری لے کے آئی ہے کس کی کرامت زیادہ ہوگی کیوں کیونکہ اسی کیسے تو آئی ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ سے نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ اگر کوئی بھی بیماری اتری ہے تو یاد رکھنا اس کے ساتھ کیا اتری ہے اس کی شفاہ بھی اتری ہے نہیں بلکہ یہ کہا کوئی بیماری ایسی نہیں اتری جس کی شفاہ نہ اتری ہو الفاظ دیکھیں آپ کوئی بیماری ایسی نہیں اتری جس کی شفاہ نہ اتری ہو تو nothing is impossible یہ اڈی ڈاس نے لے لیا لیکن یہ جملہ مارا ہے کہ کوئی شفاہ impossible نہیں ہے کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے everything has a cure if you have that heart if you have that belief if you have that ایمان اگر اللہ تعالیٰ پر توقل ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہے اگر اس پہ بھروسہ ہے اگر اس پہ ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو شفاہ دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر عیب ہر مشکل ہر پریشانی ہر عزمائش ہر تکلیف سب سے محفوظ رکھے گا اور اگر آپ کو آزما بھی لے تو آپ کو ایک نہ ایک دن اس سے ضرور نکالے گا مومن سے آپ سب چین سکتے ہیں ایک مومن سے آپ سب چین سکتے ہیں اس سے آپ اللہ سے امید نہیں چین سکتے کہ اللہ ایک نہ ایک دن مجھے ضرور نکالے گا اس رات میں دیر ہے دیر ضرور ہے دیر ہے اندھیر نہیں یہ رات ایک دن ختم ہو جانی ہے سورج نے پھر سے طلوع ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ یہی ہمیں پیغام دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفایاب کرے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قلبی سکون دے اللہ تعالیٰ ان کو اتمنان دے کہ جب رات کو سویں تو ان کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو جب وہ صبح اٹھیں تو ان کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو اللہ کے لئے جیتے ہوں اللہ کے لئے مرتے ہوں اور یہی کہتے ہوں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے جب مجھے بھوک لگتی ہے اللہ تُو مجھے رز دیتا ہے جب اللہ ضرورت پیش آتی ہے تُو میرے آگے کھڑا ہوتا ہے اللہ میں تجھے یاد رکھتا ہوں آسانیوں میں مشکلات میں تُو مجھے یاد رکھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کہے سنے کے اندر جو غلطیاں تھی اس پر ہم سب کو معاف کرے آپ سے پھر انشاءاللہ اگلے ویڈنس دے استاذ خبیب اور استاذ حسنان کے ساتھ ملاقات ہوگی زاگ اللہ خیر اپنا بہت بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ